بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ مجھے صلیقہِ بندگی نہ مجھے شعورِ نماز ہے میرے معزز مہمانوں اور دبئی کے عدب نواد دوستوں میں بہت آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دعوت ناموں پہ یہاں تشریف لائے آٹھ پرموشن بیرو کے تمام عرقین جنہوں نے یہ مشاعرہ آپ تک پہنچانے میں دن رات محنت کی ہے وہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ مشاعرہ زندہ دلان کے تحریک دراصل حیدرباد دکن سے شروع ہوئی ہوتا یہ تھا کہ جب سنجیدہ مشاعریں ہوتے تھے تو تنز و مزہ نگاروں میں سے آٹھ میں نمک کی طرح ایک شاعر کو تکلیف دی جاتی تھی زندہ دلان حیدرباد نے یہ روایٹ ڈالی کہ تمام تنز و مزہ نگاروں کو ایک ٹریٹ فارم پر اکھٹا کیا اور وہ عدب جس کو کے تیسرے درجہ کا عدب کہا جاتا تھا اس کو اس مقام تک لیائے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے وہ تہذیب جو لخنو دہلی مراد آباد لہور اور جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے وہ ان جگہوں سے نکل کر آج طبی لندن امریکہ اور کہاں کہاں نہیں پہنچی یہ ہماری اردو زبان اس کی چاشنی اور یہ اس کی لطافت ہے جو آپ سب کو جوگ درجوگ یہاں لے آتی ہے میرے مہمان شوارہ کرام جب یہاں کی محفلے دیکھتے ہیں جب جب ہم محفل کرتے ہیں تو آفرین بھیجتے ہیں آپ سب لوگوں پر کہ اتنا آڈینس تو ہمیں اپنے ملکوں میں بھی نہیں ملتا اتنا میچور آڈینس جس محبت سے آپ لوگ سنتے ہیں مہد فاتحوں حضرات آج جو شوارہ آپ کے درمیان ہم آپ کی محبتوں کے حوالوں سے لے آئے ہیں ان میں زندہ دلان حیدرباد کے وہ پلرس بھی موجود ہیں جو حسن اتفاق سے پچھلی بار نہیں تشریف لاسکے تھے جنہوں نے دس تنزو مزا تحریر کو آگے بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان شوارہ میں نہ صرف ہندوستان اور پاکستان بلکہ لندن سے اور بریڈ فور سے پہلی بار چند شخصیات یہاں تشریف لائیں ہم اپنی مشاعرے کی کارروائے کے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی اس نشست کے کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں موز خاتین و حضرات حالکہ اردو زبان ان کی اپنی نہیں لیکن اردو زبان سے اس قدر محبت کہ وہ اسپانسر کرتے ہیں مشاعروں یہ ان کا خلوص ان کی محبت اور ان کا پیار میں سمجھتا ہوں جتنے یہ صاحب زوق یہاں موجود ہیں سراہیں گے اس بات کو کہ میرا سیلیکشن بہت اور آپ متفقوں سے کہ بہت صحیح تھا میں درخواست کر رہا ہوں جناب سید خلیل صاحب سے کہ تشریف لائیں آج کے مشاعرے کی صدارت کے لیے سید خلیل صاحب کی شخصیت کسی تعرف کی بہتاج نہیں گالہ داری برادرز کہ وہ چیف ایسکیٹیو بھی ہیں اور ان کی خدمات عدب کے سلسلے میں بہت نمائع شوارہ کو نوازتے ہیں چاہے وہ چاہے وہ کسی خطے سے تعلق رکھتے ہو تعلق زبان اردو ہونی چاہیے ہمارے آج کے جیسا کہ میں نے آپ کے گوشت ازار کیا اسپانسر ہیں گلیکسی آسکریم اس کے ساتھ تعاون شامل رہا ایمیرٹ ائر لائن تھا اس کے ساتھ ہی آپ تک خبریں پہنچانے میں معاون رہے خلیش ٹائمز جاسب انڈریاز جویلر کے ریاض الدین صاحب اس کے ساتھ یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے بوس اور بوس ایک ایسا نام جس کا تعلق جڑ چکا ہے مشاعروں کے حوالوں سے ساتھی آپ کے لیے گرم چائے کا انظام کیا ہے لپٹن والوں نے لپٹن جانا پہچانا آدارہ جس کی مختلف برینڈز کی چائے آپ لوگ روز پیتے ہوں گے آج اردو زبان کی محبت کے حوالے سے لپٹن آپ کے لیے مفت چائے کا انظام کیا ہے ساتھ میں ہمارے معاونین ہیں تھریفٹی رینٹ کار ابو گادہ کار ٹریڈرز بڑے معاونین ہمارے ہمیشہ جو پاکستان اور ہندوستان اور ایران رائٹ ہینڈ ڈرائیف کار پہنچانے میں ان کا ایک بڑا نام ہے یوسیف ہمیشہ کوئک فوٹوز اور یوسی ایف یہ یو ای میں ایک ادارہ ہے جو ہمیشہ معاون ہوتا اور ٹیفینی ایک نیا بسکوٹ انٹروڈیوز کیا ہے ایف کو نے الانہ فوڈ کمپنی نے میں ان کے تعاون کا بھی بڑا مشکور ہوں خویز خواتین حضرات یہ تھی رودات بلکہ مجھ پہ یہ قرض ہوتا ہے جو میں عدا کرتا ہوں اب میں بقیدہ مشاعرے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں ان اپنے ساتھیوں کو یاد نہ کروں اس وقت جو میرے شانہ بشانہ ہر محاص پر میرے ساتھ رہے جن میں جناب محمد حبیب خان صاحب قبر فاروقی آرٹس پرموشن بیورو کے یہ وہ کارکن ہیں جو دن رات یہ مشاعرہ آپ تک پہنچانوں میں جس طرح محنت کرتے ہیں بہت سے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کئی راتیں یہ سوئے نہیں ہیں خمر فاروقی ہیں یہ جو مجلعہ آپ کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے یہ تذین و آرائش ساری اقبال لقوی نے محنت کی ہے سباہد حسین کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ساتھ جنہوں نے اس مشاعروں کا آپ تک پہنچانے میں مدد کی ہے اورگنائزن کومیٹی میں اس میں قمر فاروقی جناب قمر پرویس اور صلاح الدین اور عرشت لطیف صاحب محنت خواتین حضرات میں اب اس شخصیت کو آواز دینے جا رہا ہوں جس کے نام درامین کے ساتھ جڑا ہوا ہے مشاعرہ زندہ دلہ آج کے اعزازی شاعر جناب ضمیر جعفری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ٹیج میں تشریف لے آئے ضمیر جعفری صاحب ضمیر جعفری صاحب ان میں راوی رسٹنٹ والے آپ کسی فنکشن میں جائیے بڑے معاون ہوتے ہیں اور خاص طور سے اردو زبان کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں جعفری صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیے ہیں جعفری صاحب میں بڑا آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے یہ مجللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ان تمام میرے دوستوں اور معاونین کا شکریہ مدد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے اشتارہات ہم کو دیئے کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو فنڈ ریزنگ آپ تک یہ مشاعرہ پہنچانے میں نہ صرف محنت لگتی ہیں بلکہ اس کے لیے بہت کچھ درکار ہوتا ہے اس کے لیے میں بہت مشکور ہوں اپنے تمام پشتہرین حضرات کا ضمیر جعفری صاحب کے بعد جس شخصیت کو میں آواز دینے جا رہا ہوں موجود خواتین و حضرات جناب دلاور فگار صاحب دلاور فگار صاحب کے سلسلے میں ہم نے پچھلے سال مشاعرہ کیا تھا میں درخواست کرنے جا رہا ہوں جناب مصطفی علی بیگ سے مصطفی علی بیگ صاحب نائب صدر زندہ دلال تحریک حیدرباد کے مصطفی علی بیگ صاحب مشاعرہ زندہ دلال تحریک کے بانی اور وہاں کے نائب صدر حضراباد کے حمایت اللہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئے حمایت اللہ صاحب میں درخواست کر رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہیں سرفاز شاہی صاحب سے کہ وہ اسٹریج پر تشریف لے آئے سرفاز شاہی صاحب محکمہ موسمیات کے افسر ہیں پچھلی بار آپ کائن سے تعریف ہو چکا ہے بمبئی سے تشریف لائے ہیں جناب غوث خامخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ آئے آتھر راہ صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس ٹیٹ پر تشریف لے آئے صاحب اتر شائر ہیں سنجیدہ شائری بچوں کی بہت سی نظمیں اور ایک دو لفظ میں یہ ان کے بارے میں کہتا چلوں کہ اتھر راہ صاحب ایک کتاب ترتیب دے رہے ہیں اردو کی خدمت کے سلسلے میں اس کا نام انہوں نے رکھا ہے اردو کہاں کہاں دنیا بھر میں جو حضرات شیر کہہ رہے ہیں نصر لکھ رہے ہیں یا اردو کی خدمت کر رہے ہیں اردو خدمت کرنے والے وہیں نہیں جو صرف مشارہ برپا کرتے ہیں بلکہ وہ بھی جو کہ ہمیں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں جن میں اسماعی گرامی بہت سے ہیں جیسے منصور جاویز صاحب محفوظ صاحب سابری صاحب یہ وہ نام کہ جو ہمیں اکساتے ہیں اس بات پہ کہ ہم ہیں بیٹے تمہارے ساتھ تم کرو تو یہ اردو کی خدمت کرنے والے یہ بھی ہیں درخواست کر رہا ہوں جناب غلام علی بلبل اردو صاحب سے اور یہ بلبل آپ کے سامنے چہکے کی ہے رخواست کر رہا ہوں جناب خالد ارفان سے کہ وہ اسٹریٹ پہ تشریف کے آئے خالد رفان صاحب خالد ارفان صاحب میرے 25 سالہ دیرینہ دوست جناب زیاوال حق قاسبی صاحب سے درخواست کر رہا ہے زیاوال حق قاسبی صاحب درخواست کر رہا ہوں جناب ساغر خیامی صاحب سے دہلی سے تشریف لائے ہیں ساغر خیامی صاحب بڑے سینئر شائر ہیں ساغر خیامی صاحب سادیا حریم صاحبہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس ٹیج پہ تشریف لے آئے درخواست کر رہا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہیں پہلی بار انام الحق جاوید جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اردو کی خدمات وہی نہیں کر رہے جو شیر کہہ رہے ہیں یا شیر سنا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں ہمارے درمیان مجھے بڑی خوشی ہے کہ بیگم اختر امام ملک ڈاکٹر اختر جہاں ملک صاحبہ تشریف لائی ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے مشکور ممنون رہیں گے کہ وہ ہمیشہ بڑی مدد فرماتی ہیں مشاعروں کو آپ تک پہنچانے میں درخواست کر رہا ہوں ہندوستان سے تشریف لائی ہیں سبغت اللہ بمبار صاحب سبغت اللہ بمبار صاحب یہ رکن ہے بنیادی زندہ دلان تحریک حیدرباد کے مجھد خادروں حضرات میں اب درخواست کروں گا اپنے محترم جناب راغی مرادوازی صاحب سے جن کے ذمہ آج کی نظامت کے فرائض ہیں کہ وہ اسٹریٹ پہ تشریف لائے راغب مرادوازی صاحب جناب حلال سہواری صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اسٹریٹ پہ تشریف لائے درخواست کر رہا ہوں انگلستان سے تشریف لائے ہیں جناب حضر الشاہ صاحب حضر الشاہ حبیب حلال سہواری صاحب مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے تمام موزش شورہ یہاں تشریف لائے ہیں اور بلا تاخیر میں اب مشہرے کی کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ خیر و برکت کے لیے ناد سے اس کی ابتدا کی جائے اور جناب دلوار فگار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھا کرتے ہیں ایک ناد آپ کے ذریعے حکم دیا گیا ہے کہ میں ناد شریف سے اس مبارک جشن زمیر جعفری کا آغاز کروں تو میں جناب عذر زیدی صاحب کی اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں ملائدہ ہو یہ غالب اردو کا بہت بڑا شاعر اس کی فارسی نات اور فارسی نات پر ہی میں نے تین مصرے یعنی تضمین کی ہے اپنے تین مصرے فارسی میں دیئے ہیں غالب کی ناد ملائدہ ہو غالب کہتا ہے کہ حق جلوگر زی طرز بیانی محمد حق جلوگر زی طرز بیانی محمد آرے کلام حق بزبانی محمد عرص کیا ہے کہ قرآن پاک اضافہ شانی محمد قرآن پاک اضافہ شانی محمد نام خدا ثبوت نشانی محمد نام خدا ثبوت نشانی محمد گویا زبان حق بدہانی محمد حق جلوگر زی طرز بیانی محمد حق جلوگر زی طرز بیانی محمد غالب کہ بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را کی نیمہ جنبشی زبنان محمد عرص کیا ہے کہ کافیست یک شارع آقا غلام را کافیست یک شارع آقا غلام را عبرت بگیر و پختک نیمہ نخام را اینست موجز لب موجز کلام را بنگر دو نیمہ گشتن ماہ تمام را کی نیمہ جنبشی زبنان محمد عرص کیا وائد حدیث سایہ توبہ فرو گزار کینجا سخن زبن روان محمد عرص کیا ذکر محمد عرص حبیست ہوشیار ہر لہزہ بر بقام محمد نگاہ دار جز مد مصطفی سخن درمیان میار وائد حدیث سایہ توبہ فرو گزار کینجا سخن زسر روان محمد کینجا سخن زسر روان غالب سنہ خاجہ سب سب کچھ کہنے کے بعد ہم لوگ نہیں نات کہنے کے خابل خالب سنہ خاجہ بیزدہ گزاشتیم مختار مختار کور خیش خدار گماش خالب سنہ خاجہ بیزدہ گزاش بیزدہ مختار 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 محمد جزا جزا اللہ جناب دلار فگار صاحب محمد خاتر حضرات یہ مشاعرے جو آپ تک پہنچتے ہیں نہ شرف یہ کہ اسٹیج پر اور جو اسٹیج پر نہیں دیکھ سکتے یا بعد میں ان سے محضوظ ہونا چاہتے ہیں المنصور ویڈیو کی بڑی خدمات ہیں سلسلے میں کہ واحد ادارہ ہے جو آپ تک یہ مشاعرے پہنچاتا ہے میں کہ آپ لوگ سب تشریف لائے اس فقید المثال مشاعرے میں جو شعرہ تشریف فرما ہے انہیں زحمت کلام دینے سے پیشتر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دو حضرات کو پہلے زحمت دوں جو نصر میں حضرت زمیر جعفری کے مضالق اپنے خیالات آلیہ کے اظہار فرمانا چاہتے ہیں سب سے پہلے میں درخواست کر رہا ہوں حضرت شاہ صاحب سے جو پلیٹ فور لندن سے یہاں تشریف لائے ہیں حضراء کرم تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید و مستفیز فرما ہے موزز حضرین ویفل آپ نے بہت سارے مشاعرے ٹین کی ہوں گے اور اکثر دیکھا ہوگا کہ ان مشاعروں میں جہاں سنجیدہ مشاعرے ہوتے ہیں ایک آدھ مزائیہ کلام ضرور ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ مزائیہ کلام کے دوران آپ کو ایک آدھ سنجیدہ غزل سنا دی جائے بلکل مختلف انداز میں کہ پیور مرشد میرے پیچھے ہیں اور در بھی لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے کچھ کہنا دیں میں چاہتا ہوں کہ کتھا جو ہے آپ کی نظر اور غزل ان کی نظر کروں گا ان کی ہر ایک بات میں شامل لگتا ہے ان کی ہر ایک بات میں شامل لگتا ہے مجھ کو میرا دل بھی قاتل لگتا ہے ان کی ہر ایک بات میں شامل لگتا ہے مجھ کو میرا دل بھی قاتل لگتا ہے اس نے جاتے جاتے بس اتنا کہا عمر بھر کا رونا مشکل لگتا ہے اور غزل جو ہے میں پیور مرشد کی نظر کرتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہر دل میں اتر جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہر دل میں اتر جاتے ہیں اور چلتے ہیں تو رستے بھی سمر جاتے ہیں اور شیر دیکھئے وقت آنے پہ سبھی آدمی مر جاتے ہیں وقت آنے پہ سب ہی آدمی مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے بڑے کام جو کر جاتے ہیں وقت آنے پہ سب ہی آدمی مر جاتے ہیں وہ نہیں مرتے بڑے کام جو کر جاتے ہیں بس کے لے دے کے یہی آنکھ میسر ہے ہمیں وہی بے منظری ملتی ہے جدھر جاتے ہیں جائیے آپ بھی اس خانہ دل میں واپس شام ہوتی ہے تو لوٹ کے سب گھر جاتے ہیں یہ ضمیر جعفی صاحب کی نظر ہے شکریہ قواتین و حضرات یہ چند شیر میں نے ایک خاص سنت کہلاتی ہے حکلے کی زبان میں کہیں آج سوہو اور یہ ضمیر جعفی صاحب کی اور حضر زہدی صاحب کی نظر ہے اور آپ حضرات کی ززمیر ہیں جج جعفری جج جلوگر سارے انجمان جج جشن ہے دا دبائی میں با انعیت پا پا پنجتان مبارک ان کو جج جشن ہو مم مستحق ہیں جج جشن کے جج جعفری جج جعفری چچراغِ محفلِ اہلِ فان قَقَقَدْرِ ان کی نا کیوں کروں دَدَدْ دَمْ مَا ان کا نا کیوں بھروں شے ششیر ہیں ززمیر کے مَا میری نظر میں دورِ عادان اور دَدَدْ دَاکٹر اَآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� ززد زندگی ہی میں کیجئے قققاد اہلِ کمال کی ززد زندگی ہی میں کیجئے ددد دشمن اہلِ کمال کا آزل سے ہے فلکِ قوحان ممزاہیہ شششیر ہے ففصوردگی کا علاج بھی ممزاہیہ شششیر ہے ففصوردگی کا علاج بھی جج جیسے ہو شب تار میں رر روشنی کی کوئی کرن ممزاہیہ شششیر ہے ففصوردگی کا علاج بھی جج جیسے ہو شب تار میں رر روشنی کی کوئی کرن اور رر راغیبِ سخنافرین جج جعفری کو سنائے جا رر راغیبِ سخنافرین جج جعفری کو سنائے جا سساسازِ دل پہ ترانتو تتنن تنن تتنن تنن ہمارے محترم ڈاکٹر عزہرز عیدی صاحب نے باز شوارہ کے متعلق بڑے امدہ طریقے پر ان کے تعارف آپ سے کرا دیا تھا میں سبغت اللہ بمبات صاحب سے درخواست کروں گا کہ عزہر کرم تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں پردے کے تعلق سے اکبر الہبادی نے کہا تھا کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ اقل پہ مردوں کی پڑ گیا اس کے برخلاف ایک انوکھا پردہ ملاحظہ کیجئے ہمارے حیدرباد میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھا ہوتا ہو ترکاری پیاز کپڑا فروشوں سے بھا ہوتا ہو دو باتوں ہی میں پھولوں کا گجرہ چکا لیا ہنس ہنس کے سب کو جلوے کی سوغات دی مگر شوہر کو آتے دیکھا تو پردہ گرا دیا میں انا ملک جعوید صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرہ انایت تشریف لائے عز کیا ہے کہ قطات کچھ پیش کرتا ہوں کہ گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے گھر پہ آن اترے ہیں مہمان خدا خیر کرے سخت مشکل میں ہے پھر جان خدا خیر کرے اور صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہیں دیوان خدا خیر کرے صرف مہمان جو ہوتے تو کوئی بات بھی تھی ہاتھ میں ان کے ہیں دیوان خدا خیر کرے عوض کیے کہ کچھ سمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں کچھ اسمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں تیری محفل میں سارے مشتری ہشیار بیٹھے ہیں کچھ اسمگلر ہیں کچھ گنڈے ہیں کچھ خرکار بیٹھے ہیں تیری محفل میں سارے مشتری ہشیار بیٹھے ہیں کنکھیوں ہی کنکھیوں سے کیے جاتے ہیں کام اپنا نہ تم بیکار بیٹھے ہو نہ ہم بیکار ہیں از کہے کہ آج پھر تیری خاطر ہے بیگم آج پھر تیری خاطر ہے بیگم فارم بیمے کا بھر رہا ہوں میں گولڈن چانس ہے تمہارے لیے تیسری بار مر رہا ہوں وز کی ہے کہ علم کا روب ٹھیک ہے لیکن علم کا روب ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو علم کا روب ٹھیک ہے لیکن ڈگریوں کا بھی کچھ اثر ڈالو کر لیا ہے جو تم نے اہمے تو ساتھ ہی میٹرک بھی کر ڈالو ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب تشریف فرما ہے ڈاکٹری کے حوالے سے ایک قطع ہے کہ عشق ٹیلی فون پر بیوپار ٹیلی فون پر عشق ٹیلی فون پر بیوپار ٹیلی فون پر کیا نہیں ہوتا میری سرکار ٹیلی فون پر حد تو یہ ہے رات آپریشن کرا کے چل دیا ڈاکٹر صاحب سے ایک بیمار ٹیلی فون اللہ اہاں کتا ہے او دا عنوان ہے موڈن مائیہ حض کی تا ہے کہ ککڑ دے ناو تے لے آیایں ایل مائیہ ککڑ دے ناو تے لے آیایں ایل مائیہ آج روٹی نہیں لبنی پاہ میں لال ہے ٹیل مائیہ آج روٹی نہیں لبنی پاہ میں لال ہے ٹیل مائیہ تے چل کر دیاں کمانو رل مل کے مقالیے میں میک اپ کرنیاں توں علو چھل مائیہ ر tail ٹھل دو قطع پیش کرنا اچھل کہ باہر پاہے دسمبر دی ٹھانڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چیcht جون ہوندا ہے باہر پاہے دسمبر دی ٹھانڈ ہوئے میرے اندر دی دنیا چھلا ہوندا ہے جون ہوندہ ہے تے صدے کالکال جدو میں تھاک جاننا او دے والوں پھر ایک ٹیلی فون ہوندہ ہے تے انہیں ظاہر تے کدے نہیں ہوندیتا اے پر دسیہ سانجیاں سجنانے جدو بسمل دے وانگ میں تڑفنا واہ او دے قلب نو بڑا سکون ہوندہ دوجہ قطعہ دے نالی کے دساں حال کی عوضیاں لے جاندہ دساں حال کی عوضیاں لے جاندہ اکھے ناں تے لگ دے ہاں کہندہ دساں حال کی عوضیاں لے جاندہ اکھے ناں تے لگ دے ہاں کہندہ تے قدی امبہ دے باغچ جا کے تے جان بج کے کوئل نو کہاں کہندہ تے میرے ورگے مصوم دے کوئل جے کر ہووے مرلا تے انو کمہاں کہندہ تے آپنی اٹھا کنالاں دی کوٹھی نوی ہمیں بین کھلون دی تھاں کہندہ تے دساں جادو کی عوض دے ہوسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہندہ تے دساں جادو کی عوض دے ہوسندہ میں جڑا ویخ دے صدا جوان رہندہ تے خبرے اسے توں شہر دیاں بابے آن دا ہو دے ڈیرے تے آن تے جان رہندہ میں حمایت صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ از راہِ انہائت تشریف لائیں پہلے کچھ چووے خطار مغرور انگلنڈ رٹن سے اس کا نوانہ سب کہ تکبر کی ٹوٹنگی دور یہ جھولے پہ مت جھولو تکبر کی ٹوٹے گی دور یہ جھولے پہ مت جھولو یہ دنیا چار دن کی ہے تمہیں اتتے پہ مت پھولو جو تم انگلنڈ رٹن ہوں گے تو رہندہ ہو کائی کو بل کھا رہیں جو تم انگلنڈ رٹن ہوں گے تو رہندہ ہو کائی کو بل کھا رہیں کریں گا ورلڈ رٹن اللہ تمہارے کو یہ مت بھولو ابھی میرے بھائی شایر نے وہ بیمہ پہ ایک مقتہ سنایا تھا لائف انشورنس پہ سب تو دھندے کر لیا ہوں یہ آخری کر رہا ہوں حضرت سب تو دھندے کر لیا ہوں یہ آخری کر رہا ہوں حضرت بس پلک جھپکے تلک کا لکپتی بن رہا ہوں حضرت کیا سخدم ہے انہوں مرنا کا تو مرتیج نہیں لائف انشورنس کرا کو ساس کا بیٹھوں حضرت مرشد تمہیں نماز پڑھے کس کے واسطے دنیا کے واسطے پڑھے مطلب کے واسطے اللہ کے واسطے پڑھو بولے تو کیا جی تم ہوروں کے واسطے پڑھے جنت مرشد تمہیں تو بھوت بھی بھوتیچ مزے میں ہے یا چار بیویاں ہیں وہاں ہورا نفے میں ہے مرشد تمہیں تو بھوتیچ مزے میں ہے چھوٹ چھات کی لیکن پھر بھی ہے چھوٹ چھات پہ میں نے یہ خطہ کہا کہ میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کتے میں بڑے لوگوں کے گھر کو کب بھی نہیں جانا کتے میں ہری جن ہوں میں مندر میں بھی نہیں آنا کتے میں ہری جن ہوں میں مندر میں بھی نہیں آنا کتے کل صبح کو دو پجاری آ کے یہ بولے مجھے ایک نیا مندر بنانے بھر کو میں آنا کتے سوال اپنا بھی پورا ہوں گا چاہے کی کیا نہیں کی یہ بندے کو کبھی سکھ ہوئیں گا کیا ہے کی کیا نہیں کی ارے اللہ تو معاشوخہ کو دنیا میں چھوڑا ڈالا مرے بادی سے ہوراں دیں گا کیا ہے کی کیا نہیں دوا خانے میں ایک مریض سو رہا تھا جب وہ جا گا تو اس کے پڑوس کے بیٹھتے مریض غائب تھا تو اس نے ڈاکسا سے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے بادو کا آدمی کہاں گیا آپریشن تھا سنا کیا آپریشن ہو گیا تو ڈاکسا بولے آپریشن بہت بہت مہیند سے کرے اس کا ہمیں آپریشن بہت مہیند سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا آپریشن بہت مہیند سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش تھا مگر ان مر گیا کل تمہارا آپریشن ہے آپریشن بہت مہیند سے کرے اس کا ہمیں آپریشن کامیابش کامیابش تھا مگر ان مر گیا کل تمہارا آپریشن ہے تمہیں تیار ہو اتا سننا تھا کی پیشنٹ سانس لینا بھول گیا یہاں مصطفیٰ بیگ صاحب بھی تشریف فرما ہے وہ زندہ دیلانہ حیدر آباد کے اس وقت نائب صدر ہیں تنزو بزا کے بہت سے عالمی مشاعروں میں شرکت فرما چکے ہیں جدے میں کراچی میں لندن کینیڈا امریکہ اور بہت کامیاب رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ براہ کرم تشریف لائیں میں اپنی شاعری میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتا ہوں پہلے خطا ملا فرمایے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ٹوینکل 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 لٹل سٹار اتنا بتا دے میرے یار اتنا بتا دے میرے یار سارے ستارے ان کی خسمت سارے ستارے ان کی خسمت اپنا ستارہ کیوں دمدار ایک غزل پیش کر رہا ہوں صاحب اس میں میں چاہوں گا کہ آپ ترنوم کی امپورن سمجھے میں ترنوم پہ ترنوم چاہوں گا اشار کا نہیں تو اس میں تھوڑا سا ویسٹرنی سٹائل بھی ڈالا ہے برداشت کر لیے محبت میں اگر محبت میں اگر پیدا ہو ٹینشن 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 تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن کنیکشن ایدھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا ایدھر ایدھر ہیٹر کے جیسا عشق میرا ایدھر ایدھر جذبات کا رفریجریشن رفریجریشن یہ شیئر میں جناب ضمیر جعفری صاحب کے نظر کر رہا ہوں بھلا کیا پریز ہو اردو زبان کی بھلا کیا پریز ہو اردو زبان کی کہ ہی ایفری ورد ہیز ان سپریشن اس کیا کہ گدھا کہ لیجئے مگر مگر ظاہر نہ ہو اپنا ریلیشن ریلیشن گدھا کہ لیجئے I don't mind it مگر ظاہر نہ ہو اپنا ریلیشن ریلیشن ہماریشن ہماریشن کرپشن کرنے والے کرنے ہی ہیں کرپشن کرنے والے کرنے ہی ہیں برائے نام ہے انٹی کرپشن انٹی کرپشن سگے لیلہ کی شورت تو بہت ہے سگے لیلہ کی شورت تو بہت ہے مگر وہ ہان تھا یا السیشن السیشن ہماریشن ایک حقیقت بیان کروں گا میں تھوڑا تیرچہ دیکھتا ہوں تو اس تعلق سے شرط کیا ہے کہ ذرا سی بات ہے او گاڈ کر دے ذرا سی بات ہے او گاڈ کر دے میری میری آنکھوں میں تھوڑا سا کریکشن کریکشن محبت میں اگر پیدا ہو ٹینشن تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے کنیکشن ہمارے خوش قسمتی ہے بلکہ اردو عدب کی خوش قسمتی کہوں گا کہ اس سرزمین سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کی مادری زبان عربی ہے وہ اردو میں نہایت جاندار نہایت اچھا شعر کہتا ہے اور قابل رشک ہے اس کی ذات یہاں تشریف فرما ہے ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب ان کا کلام ہم نے ہندوستان میں بھی سنا پاکستان میں بھی سنا اور دوسرے ملکوں میں بھی میں ان سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائے ٹائٹل ہے بن بلائے مہمان اور مہزبان میں مقالمہ اندیری رات ہے ایک مسلح چور گر میں کود کر کنپیٹی پہ پسٹول رکھ دیتا ہے اس کے بعض کیا ہوتا ہے سنیے مہمان پسٹل موت کا جادہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے پسٹل موت کا جادہ ہے تیرا کیا ارادہ ہے مہزبان مانگو جو بھی چاہتے ہو میرا ذرف کشادہ ہے مانگو جو بھی چاہتے ہو میرا ذرف کشادہ ہے یہ کہتو رہے ہیں لیکن آگے دیکھنے کیا ملتا ہے انکہ ذر تو میرے پاس نہیں میرا گر تو سادہ ہے ذر تو میرے پاس نہیں میرا گر تو سادہ ہے سونا مجھ پر قرض رہا یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے سونا مجھ پر قرض رہا یہ تجھ سے میرا وعدہ ہے اس چادر کو رہنے دو یہ تو میرا لبادہ ہے اس چادر کو رہنے دو یہ تو میرا لبادہ ہے یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تو میرا دادہ ہے یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تصویر بھی رہنے دو یہ تو میرا دادہ ہے لے دے کر یہ پنجی ہے یہ دو بوتل بادہ ہے لے دے کر یہ پنجی ہے یہ دو بوتل بادہ ہے اور معاف کیجئے گا ایک ذرا غدل کا شیئر ہو گئی ہے وہ بھی سنا دیتے ہیں آپ کو ہم کہ آپ سب کچھ لینے کے لیے آئے ہیں تو لوگ کچھ غم بھی لے جاؤ لوگ کچھ غم بھی لے جاؤ میرے پاس یہ زیادہ ہے لوگ کچھ غم بھی لے جاؤ میرے پاس یہ زیادہ ہے اور یہ ہمارے فیل سے بھی کچھ اس کا تعلق ہے کہ تجھ کو چو کر دیکھوں تو تو نرحے کے مادہ ہے تجھ کو چو کر دیکھوں تو تو نرحے کے مادہ ہے اور اب کیا دیا ہے کہ پر آنا کے خدمت ہو پر آنا کی خدمت ہو یہ خادم آمادہ ہے پر آنا کی خدمت ہو یہ خادم آمادہ ہے اور دیکھنے میں داکٹر فاروق کتنا سیدھا سادھا ہے ٹائٹل ہے مظلوم شہر کا بیوی سے گزارش آپ مجھے کہنا گر اس کو مت آنے دو اب اتنا تو کرنے دو گر اس کو مت آنے دو اب اتنا تو کرنے دو رکلوں میں بھی گرہانے دو اب اتنا تو کرنے دو تقدیر ہے تو میری مانا ہے مگر اس پر دو عشق بہانے دو اب اتنا تو کرنے دو چولوں میں بدن اس کا مدد سے تھی یہ خواہش نظریں ہی ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو پینے سے تمہیں نفرت لعب سے نہیں پیتے ساکھی کو پلانے دو اب اتنا تو کرنے دو سولونگا اکیلا میں گر تیری ہے یہ خواہش پرلونگا سرحانے دو اب اتنا تو کرنے دو سولونگا اکیلا میں گر تیری ہے یہ خواہش پرلونگا سرحانے دو اب اتنا تو کرنے دو تک جاتا ہے ہر انسان دن رات کی محنت سے جب چاہوں نہانے دو اب اتنا تو کرنے دو تک جاتا ہے ہر انسان دن رات کی محنت سے جب چاہوں نہانے دو اب اتنا تو کرنے دو ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے سوئی تو لگانے دو اب اتنا تو کرنے دو ہس ہس نہ کروں باتیں میں اپنے مریضوں سے سوئی تو لگانے دو اب اتنا تو کرنے دو تصویر میں ہے وہ بھی کیوں تم نے برا مانا تصویر میں ہے وہ بھی کیوں تم نے برا مانا کچھ نام کمانے دو اب اتنا تو کرنے دو میں رعب جمعوں گا تم پر یہ نہیں ممکن میں رعب جمعوں گا تم پر یہ نہیں ممکن تم دئی جمعنے دو اب اتنا تو کرنے دو میں رعب جمعوں گا تم پر یہ نہیں ممکن تم دئی جمعنے دو اب اتنا تو کرنے دو ہستے بھی نہیں ہو تم ہسنے بھی نہیں دیتی ہستے بھی نہیں ہو تم ہسنے بھی نہیں دیتی دنیا کو ہسانے دو اب اتنا تو کرنے دو آواز سے نفرت ہے سورساز سے نفرت ہے آواز سے نفرت ہے سرسات سے نفرت ہے بغلے ہی بجانے دو اب اتنا تو کرنے دو آواز سے نفرت ہے سرسات سے نفرت ہے بغلے ہی بجانے دو اب اتنا تو کرنے دو اے جان میں یہ چھٹی گھر پر ہی گزاروں گا اے جان میں یہ چھٹی گھر پر ہی گزاروں گا ایک فون ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو اے جان میں یہ چھٹی گھر پر ہی گزاروں گا کروں گا ایک فون ملانے دو اب اتنا تو کرنے دو اس گھر میں جو کلتی ہے رکھوں گا میں بند کرکی پردہ تو ہٹانے دو اب اتنا تو کرنے دو اس گھر میں جو کلتی ہے رکھوں گا میں بند کرکی پردہ تو ہٹانے دو اب اتنا تو کرنے دو فاروق نہیں اس کا اے جان مگر اس کو فاروق نہیں اس کا اے جان مگر اس کو یہ بات بتانے دو اب اتنا تو کرنے دو ہے کہ بابا 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 کہ ہاتھل میں ہم کو یوں تو ہر بتہولت ہے مگر نمیر بھائی ایک پریشانی بہنگا میں تہارت بڑھ گئی دھار پانی کی نہ کر پائی جو کارے نماغ دھار پانی کی نہ کر پائی جو کارے نماغ نیچے آنی تھی جو شئے وہ اور اوپر مقدر میں لکھی جو تیرے غلامی تو پھر تجھ کو کیا کوئی چارہ ہے شوہر اور ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے ہر ایک ناز اس کا اٹھاتا ہے ایسے کہ جیسے ابھی تک کمارہ ہے شوہر ضروری ہے کہ بچے بھی ہسوبوں کے توازن سے ضروری ہے کہ بچے بھی ہسوبوں کے توازن سے جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا جو یہ ہوتا تو ہر شہری بلند اقبال ہو جاتا اگر یہ رہنما خاتون ہندوستان میں ہوتی اگر یہ رہنما خاتون ہندوستان میں ہوتی تو پھر یہ سوچ یہ خاتون کا کیا حال ہو جاتا گنگنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بڑھ بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ایک رقاس نے گاغا کے سنائی یہ خبر ایک رقاس نے گاغا کے سنائی یہ خبر ناج گانے کی اجازت نہیں دی جائے ایک نوجوان اتنا کفائش شعار تھا دیکھو وہ کس سلیقے سے پیسہ بچا گیا شادی کے بعد اپنے ہنیمون کے لیے شملہ کی وادیوں کو اکیلا چلا گیا یوز کرتے ہیں مسلسل میک اپ کا ڈبا روز کیوں بن سو ورکر ہر گھڑی بنتے ہیں چھہلا روز کیوں ممی تم تو کہہ رہی تھی ایت تو کب کی گئی ممی تم تو کہہ رہی تھی ایت تو کب کی گئی پھر پڑو سن سے گلے ملتے ہیں پاپا روز کیوں کون کر کے نیکی دریہ میں ڈالتا ہے ہر شخص آستی میں ایک ساپ پالتا ہے خلقے خدا کی خدمت خندہ کبھی نہ کرنا خلقے خدا کی خدمت خندہ کبھی نہ کرنا جس کا گلہ دواؤ آنکھیں نکالتا ہے میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے وہ بھی ہے آرام سے اور میں بھی ہوں آرام اپنی زوجہ کے تعارف میں کہا ایک شخص نے دل سے ان کا مطرف ہوں میں زبانی ہی نہیں چائے بھی اچھی بناتی ہے میری بے گم مگر مو بنانے میں تھے ان کا کوئی سانی نہ میں نہیں کوئی تو ساحل پہ ادھر جائے گا زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا زندگی تیری عطا ہے تو یہ جانے والا تیری بخشش تری دہلی اس پہ دھر جائے گا اور زبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز زبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز زالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا ہر گلی اچھی لگی ہر ایک گھر اچھا لگا وہ جو آیا شہر میں تو شہر پر اچھا لگا لکھتے پڑھتے جمع ہو گئے عمر کی بیڑیاں کاٹتیں ہم نے بچپن میں اپنے قلم کیا تراشے کہ خود انگلیاں کاٹتیں باں 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 شہر اگل سے قری مجھ کو محسوس جو ہوتا ہے دیکھا تو نہیں اس کو تنہائی میں سوچا ہے اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں نماز و روزہ و حج و لکات کچھ نہ سہی شب برات پتاخا تو چھوڑ سکتا ہوں سانہا نہیں تلتا سانہ پہ رونے سے حب سے جان نہ کم ہوگا حب سے جان نہ کم ہوگا بے لباس ہونے سے ملے ہیں یوں تو بہت آؤ اب ملے یوں بھی کہ روح گرمی انفاس سے پکھل جائے محبتوں میں عجب ہے دلوں کو دھڑکا سا کہ جانے کون کہاں راستہ بدل جائے جو بھی ہو تم پہ مہتر اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف نے آپ نے کیا نہیں کیا مجھ سے کہا جبریل جنون یہ بھی وہی الہی ہے کہ مذہب تیرا مذہب دل ہے باقی سب گمراہی کیا کہنے سوالہ سوالہ آ کر لیا سب نے ہم سے کنارہ مگر ایک ناس غریب آتے جاتے رہے ایک ناس غریب حریب کہا رہے ہیں اکرمہ سادیہ حریم میں ان سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں ایک قطع ملاحظہ کیجئے در لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں در لگتا ہے بولیں تو کہیں کاٹ نہ کھائیں بیٹھے ہیں کئی روز سے غصے میں بھرے وہ مقبول بہت ہیں وہ حسین آنے کلب میں جس سے بھی کیا ذکر تو بولی کہ ارے وہ واہ 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 ایک اور قطع ملاحظہ کیجئے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے ملک سے بے سر و سامان چلا جاتا ہے میری ہر بات پہ الٹا وہ عمل کرتا ہے کہیے لاہور تو ملتان چلا جاتا ہے لے کے شادی کا وہ ارمان چلا جاتا ہے ملک سے بے سر و سامان چلا جاتا ہے میری ہر بات پہ الٹا وہ عمل کرتا ہے کہیے لاہور تو ملتان چلا جاتا ہے ایک نظم پیش کر رہی ہیں ملاحظہ کیجئے عنوان ہے فیشن اب سمرنے کے ہزاروں نتنے سامان ہیں مشرقی قوموں پہ مغرب کے یہ سب احسان ہیں فیشنوں کی دور میں ہر کام تقلیدی ہوا آرٹ تجریدی تھا اب تو حسن تجریدی ہوا عورتوں نے عورتوں نے بال اپنے بائیکت بنوا لیے ظلف میں مردوں نے اپنی پیچ و خم ڈلوا لیے چشم نرگس چشم آہو تاکہ نسیاں ہو گئیں چار رنگوں سے مزین ان کی مجھگاں ہو گئیں یار کی ظلف پریشہ کے نئے انداز دیکھ جا رہی ہے روٹ پر وہ ایک بتے تن ناز دیکھ کالے بالوں پر سنہری چتیاں ڈالے ہوئے ہاتھ کی چوڑی سے بڑھ کر کان کے بالے ہوئے یا تھا اتنا تنگ جم پر ایک کو پورا نہ ہو اب ہے ایسا لوز آسانی سے آ جائیں گی دو ایک تھی شلوار وہ بھی خار ہو کر رہ گئی پیمپر سے پیمپر شلوار ہو کر رہ گئی اب کہاں بیداخ چہرہ آج کے محبوب کا اس پہ نقشہ بن گیا ہے کچھ درخت و دوب کا اب چمن کی سیر کرنے کو کہاں جاتے ہیں وہ پھول بوٹے اپنے رخصاروں پہ بنواتے ہیں وہ پہلے پہلے ڈالاتے تھے اس کو جا کے پائے یار پر اب تو دل ان کا دھڑکتا ہے کسی رخصار پر مرد بھی اب کر رہے ہیں آج کل لیسا سگار دیکھ کر مردان گی روتی ہے جس کو زار زار شرٹ بیگی پینٹ بیگی بال بکھرائے ہوئے آج ہیں ساحل پہ لڑکے سیر کو آئے ہوئے آج کے اس دور میں اب دھنگ کے کپڑے کہاں پینٹوں کو دیکھ پھے لے کا ہوتا ہے گم آج کے اس دور میں اب دھنگ کے کپڑے کہاں پینٹوں کو دیکھ کر تھے لے کا بڑھئی ہیں صرف ایک پہچان آپ موچوں سے سمجھ سکتے ہیں بھائی جان ہے بال شانوں تک بڑھئے ہیں بال شانوں تک بڑھئے ہیں صرف ایک پہچان ہے آپ موچوں سے سمجھ سکتے ہیں بھائی جان ہے کان میں بندا گلے میں چین ہاتھوں میں کڑا یا الہی وقت کیسا آج لڑکوں پر پڑا ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں ان پہ سب نازل بلائیں آسمانی ہو گئیں بعض لڑکوں کی تو باتیں بھی زنانی ہو گئیں اس جہاں میں کچھ تو کیجئے موجن کہلائیے اس جہاں میں کچھ تو کیجئے مارڈرن کہلائیے انسان بننا پائے پنک ہی بن جائیے گر اسی رفتار سے فیشن یہاں بدلہ کیے وہ بھی دن آئے گا ایک دن بندہ پرور دیکھئے بے لباسی جب لباسے آدمی ہو جائے گی آدمیت سات پردوں میں کہیں کھو جائے گی یہاں محترم خامخواہ صاحب تشریف فرمائے تشریف لا رہے ہیں خامخواہ صاحب سمات فرمائیے حضرات آج کی اس تنظم اضاق کی محفل کی مناسبت سے میں اپنے محترم بزرگ شاعر جناب سید ضمیر جعفری صاحب کی قدمت میں ایک قطع اپنی طرف سے نظر کرنا چاہوں گا جو ابھی ابھی میں نے شاید دس پندرہ منٹ پہلے لکھا ہے ارس کیا ہوں پہلے بھی پہلے بھی پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں کیا کیا صفات ان کی گناہوں میں خامخا سید بھی ہیں زمیر بھی ہیں جعفری بھی ہیں پہلے بھی درمیان میں بھی آخری بھی ہیں فوجی تو تھے ہی آپ روح شاعری بھی ہیں بڑی روانی سے فرمایا کیا کیا صفات ان کی گناہوں میں خامخا سید بھی ہیں زمیر بھی ہیں جعفری بھی ہیں شکریہ شکریہ تنز و مزا کی اس محفل کی مناسبت سے ہم جو لوگوں کو ہسانے کا کام کرتے ہیں اس سلسلے میں ایک پتارز ہے کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے ہماری زندگی ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے مگر خوشیوں سے موہ کو موڑ لینا بھی ہماقت ہے اور ذرافت خامخا فن ہی نہیں ہے ایک سعادت ہے ہسا کر غم کسی کے باٹ لینا بھی عبادت ہے شکریہ ایک قطع اور نظر کروں گا کہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے اور خامخا چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ذلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے شکریہ کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے اور خامخا چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخصاروں کو تم نے ذلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے بہت بہت شکریہ ذلفوں سے متعلق ایک اور قطع نظر کرتا ہوں کہ خود کو شرمندہ مجھے بھی تم پشیمہ مت کرو خود کو شرمندہ مجھے بھی تم پشیمہ مت کرو یوں اکٹھا اپنی رسوائی کا سامہ مت کرو دیکھنے والے تمہیں مرہوم سمجھیں گے مجھے دیکھنے والے تمہیں مرہوم سمجھیں گے مجھے خامخا اس طرح ذلفوں کو پریشاں مت کرو بہت بہت شکریہ ایک اور قطع کہ وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں وہ برسی کی تھی بریانی بنی تھی جو مسالے میں چنے تھے سب نے چاول بیٹھ کے دن کے اجالے میں مگر آتھا تک کنکر خامخا ہر ایک نوالے میں خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں ایک عطار کہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو خامخا خود کو غم و رنج کا آدھی کر لو خود کوشی کر نہیں سکتے ہو تو شادی کر لو سنیے اسی مناسبت کا ایک اور قطع جو جڑا توجہ چاہوں گا کہ کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کمارہ اپنی آزادی کا بٹوارہ نہیں کرتا کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا اور لگا کر دعو پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا ایک تضمین کا قطع کہ کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے کٹی عمر جن کی ستم دھاتے دھاتے وہ جب مر گئے رشوتیں کھاتے کھاتے جنازے پہ سب یک زباہ ہو کے بولے بڑی دیر کی مہرباہ چاہتے جاتے ایک قطع اور غم کے طوفاں سے گزرنے کا ارادہ تو نہیں غم کے طوفاں سے گزرنے کا ارادہ تو نہیں ڈوب کے پار اترنے کا ارادہ تو نہیں بیاہ کے بارے میں پوچھا تو نجومی نے کہا آپ کا خودکشی کرنے کا ارادہ تو نہیں چند چلر اشار سنیے آشقی میں آشقی میں بیاہ میرا ہو گیا آشقی میں بیاہ میرا ہو گیا ہائے کیا سوچا تھا اور کیا آشقی میں بیاہ میرا ہو گیا ہائے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا رفتہ رفتہ جب میں بڑھا ہو گیا دور مجھ سے میرا چہرہ ہو گیا آئینہ بھی ایک دن کہنے لگا تم کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا دن ہے رنگین تو ارمان بھری راتے ہیں دن ہے رنگین دن ہے رنگین تو ارمان بھری راتے ہیں کیوں نہ ہو روز حسینوں سے ملاق آتے ہیں خامخواہ نام تو کر جاؤ گے مردانے میں کیا زنانے میں پنپنے کی یہی بات ہے آئیے صاحب چونکہ میرا تعلق دکن سے ہے بہت بہت شکریہ ذرا نوازش میرا تعلق دکن سے ہے اس لئے اکثر دکنی زبان میں محاوری کے نزبت سے شاعری کر لیا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ایک دکنی لب و لہجے میں ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ دور کے ڈھول سوہانے بج رہیں دور کے ڈھول سوہانے بج رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے لوگ آس سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے اب شادی سے پہلے سو گئے تو کتے اچھے خواب آتے تھے شادی سے پہلے سو گئے تو کتے اچھے خواب آتے تھے اب شادی گھر کو پشتا رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی شکریہ شکریہ میرے عرمانوں کی خیتی میرے عرمانوں کی خیتی اب تک سکی کی سکی ہے مرے عرمانوں کی خیتی اب تک سکی کی سکی ہے بادل ہی کی خوب گرج رہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں فرقت کی انگار میں جلکو میری جوانی راکھ ہو گئی ہے کئی کو ہے سو راکھ اڑا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی توجہ چاہوں گا اس شعر پر کہ ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کئیسی آگ لگی ہے ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کئیسی آگ لگی ہے میرے دل میں جھاک کو بولیں آئی کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے ان سے جب بولا میں دیکھو دل میں کئیسی آگ لگی ہے میرے دل میں جھاک کو بولیں آئی کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے اب بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رائے بول کو اُلٹیاں کر کو بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رائے بول کو اُلٹیاں کر کو پھر خود ہی شرما کو بولیں کچھ بھی نہیں ہے کہا باب باب بیٹھے بیٹھے جی کیسا کی ہو رائے بول کو اُلٹیاں کر کو خود ہی پھر شرما کو بولیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے دل کے عرما پورے ہوں گے بول کو مائی کہتا کی خوش تھا دل کے عرما پورے ہوں گے بول کو مائی کہتا کی خوش تھا واید حکیمہ دیکھ کو بولے کچھ بھی نہیں بہتا پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی پھر ایک لیڈی ڈاکٹر ان کو دیکھ کو انگریزی میں بولی فوٹ پائزن کے سمٹم دکھ رہیں کچھ بھی نہیں چاہتا شکریہ شکریہ اپنے دیش میں کان کی دھرتی سونا چاندی کبھوگلی جی کائی کچھ اوڑے بات آ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے میں سب کا دل بھیلا رہا ہوں اور بدلے میں سب لوگاں مل کو ہستے جا رہے ہیں واہ واہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ایک توجہ تلب شیر ہے کہ شائر کو تاریفہ نکو شائر کو تاریفہ نکو اس کے گھر میں جھاک کو دیکھو شائر کو تاریفہ نکو اس کے گھر میں جھاک کو دیکھو جورو بچے بھکے مر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے مختہ ہے شکریہ بہت بہت نوازش مختہ ہے کہ حیدر آباد میں کیا کچھ نہیں ہے خامخہ واپس آ جاؤ وہاں دوبائی میں کیا ڈھنلا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے کیا سنیہ صاحب یہ بھی دکنی لبو لہجا ہے دیکھو کتہ سمجھا رہا ہوں میں نہیں بولے تو سنتے نہیں دیکھو کتہ سمجھا رہا ہوں میں نہیں بولے تو سنتے نہیں اپنی منمانی تم کر رہے ہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں میرے گھر میں رہ کو باتا امہ بابا کے کر رہے ہیں میرے گھر میں رہ کو باتا امہ بابا کے کر رہے ہیں یہاں کا کھا کو وہاں کا کھا رہے ہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں دوبائی نہیں تو جدہ جاؤ کئیسا بھی یہاں سے نکلو دوبائی نہیں تو جدہ جاؤ کئیسا بھی یہاں سے نکلو اٹھتے بیٹھتے بھیجا کھا رہے ہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں ارے اتتی عمر میں باہر جاکو خاک کما کو لاؤں گا ہاتھ آن دو کو پچھے پڑ گئیں نہیں بولے تو سنتے نہیں دن بھر کام سے تھککو آئے ہوں چمٹیاں مطلیو سونے جو دن بھر کام سے تھککو آئے ہوں چمٹیاں مطلیو سونے جو صبح جلدی اٹھ سکتا نہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں موپو میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مد بھاگو موپو میک اپ تھوپ کو جاتی عمر کے پیچھے مد بھاگو گئی سو جوانی پھر آتی نہیں نہیں بولے تو سنتے نہیں بالوں میں چھٹلا جوڑے تو بنتا ہے سر کا جوڑا پھر بھی بالاں سٹ کروا رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں ان کے بالاں سٹ ہونے تک میرے سر میں گنتی کے ہیسو بالاں جھڑکو جا رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پو ہیں چربی چھٹ کو دبلے دکھنے ایک ہفتے سے ڈائٹ پو ہیں چلتے بھرتے ڈھکلیاں کھا رہے نہیں بولے تو شیر سمات فرمائیے کہ پھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو پھوڑے پو جم گئی سو کھپلی ناخن سے نکو نوچو بھل گئے سو گم تازہ ہو رہے نہیں بولے تو سنتے نہیں اب ایک شیر کیسا کیچ ہے کہ سمدن سمدی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امی سے ہیں سمدی سے جب پوچھا میں کیا سمدن پھر امی سے ہیں شرما کو بس اتہ بولے نہیں بولے تو سنتے نہیں میں خالی دفان صاحب سے جو پاکستان سے تشریف لائیں کراچی سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا فرمائیں خطات ملادہ فرمائیے کہ برث ڈے ہوتی ہے اب رسم مسلمانی کے ساتھ برث ڈے ہوتی ہے اب رسم مسلمانی کے ساتھ یوں کفایت کی فصیلیں پاٹ دیتے ہیں یہ لوگ یوں کفایت کی فصیلیں پاٹ دیتے ہیں یہ لوگ برث ڈے میں کیک کے پیسے بچانے کے لیے جو نہ کٹنا چاہیے وہ کٹ دیتے ہیں یہ لوگ گزر جاں معاشی مسائل سے آگے تے وافتے لڑکیاں اور بھی ہیں تنات نہ کر صرف دو بیویوں پر شریعت میں دو بیویاں اور بھی ہیں اور ہم سے یہ کہہ رہا ہے الکشن کا فیصلہ کیوں بیس چھڑ رہی ہے یہاں رہنمائی پر کیوں بیس چھڑ رہی ہے یہاں رہنمائی پر عورت کو مل گئی ہے چیئر اقتدار کی مردوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں چٹائی پر مردوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھیں چٹائی پر بجائے کار وہ بیوی نہیں امپورٹ کرتے ہیں اگرچہ اس بکھیڑے میں بھی پیسہ کم نہیں لگتا کہا ایک شخص نے امپورٹڈ بیوی کے بارے میں یہ وہ دولت ہے جس کا پورٹ پر کسٹم نہیں لگتا کہا ایک شخص نے امپورٹڈ بیوی کے بارے میں یہ وہ دولت ہے جس کا پورٹ پر کسٹم نہیں لگتا خوشگلو شائر تیری آواز حد سے بڑھ گئی اس طرح تو سامئی سے رابطہ کٹ جائے گا اس طرح تو سامئی سے رابطہ کٹ جائے گا ایسی تمہ دار اپنے ٹیٹ وے کی فکر کر داد مل جائے گی لیکن نرخرا پھٹ جائے گا اس مشاعرے میں پہلی بار تشریف لائیں بلبل صاحب اپنا کلام عطا فرمائیں توجہ سنیے چند قطعات عرض ہیں عقل میں آتی ہے وسط تن سکڑ جانے کے بعد منزل پیری کی جانب مڑ جانے کے بعد تجربہ کنگی ہے جس سے بال سلجاتے ہیں لوگ یہ مگر ملتی ہے سر کے بال اڑ جانے کے بعد میرے آپ نے پریکٹیکلی مظاہرہ کر دیا کہا امی نے چیخیں آ رہی ہیں ریڈیو سے کوئی جیسے پرندے کو درندہ کھا رہا ہے کہا بچی نے امی ریڈیو تو بند ہے لیکن یہ اببا جی بڑے کمرے میں بیٹھا گارہ ہے اپنی ٹوپی کے مطلق عرض ہے میرے سر پر حضرتِ غالب کی ٹوپی دیکھ کر زیاد سمجھا عمر کی عمر بن ایار کی زمبیل ہے ایک حسینہ کہہ کہہ ہی کہہ کہہ میں کہہ گئی یہ نئے فیشن کی جوتے میں پرانی ہیل ہیں مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور مشرق کے طور اور ہیں مغرب کے طور اور دونوں کے طرز طور میں کتنا تضاد ہے مغرب میں آنکھ مارنا معمول کا سلام مشرق میں یہ معاملہ وجہ پساد ہے گزل کے چند اشار ہیں ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی ہماری سستیوں کی تیز رفتاری نہیں جاتی تو پھر اس پر تعجب کیوں کہ بیکاری نہیں جاتی ابھی تک رشوتوں کی گھرم بازاری نہیں جاتی حکیموں کی دواؤں سے یہ بیماری نہیں جاتی زخیرِ دین دنیا کی کتابوں کے کہاں رکھے جنابِ شیخ کے حجرے میں علماری نہیں جاتی ہمارے ملک سے انگریز کو مدت ہوئی نکلے مگر اب تک ہماری میم برداری نہیں جاتی اب میں جحمتِ کلام دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر عزہر جہدی صاحب کے دیرین دوست اور اپنے محترم مزید جاولہ قاسمی صاحب کو جاولہ قاسمی صاحب اپنا کلام عطا فرمائے سماعت فرمائے حضرات میں دل کا مریض بھی ہوں وہ میری کمر میں درد بھی رہتا ہے اس لیے میں نے ارتقیہ نیچے رکھا ہے زمین پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا معذرت ایک شاعر نے غالباً میرے لئے کہا تھا کہ ایک دکھ ہو تو کوئی اس کا مدعوہ بھی کرے درد دل درد جگر درد کمر تینوں ہیں ہمارے بہت ہی پرانے دوست بہت پیارے دوست جناب عزہر جہدی صاحب یہ تو ایک بہانہ ہے اس مشاعرے کا کہ ہم یہاں آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے بلاقات ہوتی اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے مارے دوست اندوستان سے بھی آئے چنڈی گھڑ سے انہوں نے کہا کہ میں ایک نئے محلے میں گیا میں نے مکان ایک بنایا اس پڑوس میں خاتون رہتی تھی تو میرا دل چاہا کہ ان خاتون سے بات کروں ایک روز میں ان کے گھر گیا میں نے گھنٹی بجائی وہ عورت باہر نکلی تو میں نے کہا یہ جو آپ کی بکری ہے یہ میرے سارے پھول کھا جاتی تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی بکری نیپال لکھی تو گلنے میں نے کون سے پھول اگا رکھیں تو یہ تو ایک بہانہ ہے آپ لوگوں سے ملاقات کا یہ مشاعرہ جو ہے چند نمکین قطاب کوئی گاہت لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں کوئی گاہت لوٹ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں میں نے حاصل کر لیا ہے سیل مینی میں کمال ایک گاہت کو ضرورت ٹائلٹ پیپر کی تھی میں نے اس کو دے دیا ہے اس کے بدلے ریگمال احتجاجاً اہلِ بستی نے نکالا ایک جلوس احتجاجاً اہلِ بستی نے نکالا ایک جلوس جانبِ مسجد روا تھا اور بڑا پر جوش تھا دیکھ کر حجرے کا منظر سب کے سب حیران تھے ایک کیسٹ بج رہا تھا مولوی خاموش تھا مفلسی نے وہ مسائل گھر میں پیدا کر دیئے بدگماں مجھ سے میرے منے کی امہ ہو گئیں لے کے بچوں کو چلیں وہ آج میکے کی طرف مشکلیں مجھ پر پڑیں اتنی کے آساں ہو گئیں ایک آخری خطہ ہے حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی سنگباری کے لیے شیطان کی جانب گیا ایک کنکر پھینکنے پر یہ ندہ اس نے سنی تم تو اپنے آدمی تھے تم کو آخر کیا ہوا میں صاحب دو تین قطعہ ارز کر دوں جذبات اس میں آپ بڑا مشہور شعر ہے اللہ میں اقبال کا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بانے حق لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں جذبات کا غلام نہ بن عشق کر ضرور جذبات کا غلام نہ بن عشق کر ضرور رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دیں رخ ذوق شوہری کا جو ممکن ہو موڑ دیں بیگم بھی تیرے ساتھ رہے تو جہاں رہے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں ناکن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت ناکن جو کترنے کی تھی شوہر کو وہ عادت بیگم نے فقط حسن تدبور سے چھوڑا دی بیگم نے فقط حسن تدبور سے چھوڑا دی نمی نے پڑاوسن سے جو پوچھا کہ وہ کیسے اٹلا کے کہاں میں نے بطیسی ہی چھوڑا دی میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر مبادہ جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے میسیس ڈیویڈ ہیں آمل فیملی منصوبہ بندی پر مبادہ جھریاں پڑ جائیں دل ناشاد ہو جائے مگر ایل سیشین کتیا جو گھر میں پال رکھی ہے دعا دیتی ہیں اس کو صاحب اولاد ہو جائے گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ استر گزر رہے تھے گلی سے جناب شیخ استر کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے کہ جیسے کوئی کرم کا امیدوار چلے نظر ملی تو کہا نائکان کوٹھے سے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے اب میں ساغر خیامی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں جوارلال نہلی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے آپ کا ایک مجموعہ کلام ہستے آنسو شائع ہو چکا اور ایک مجموعہ انڈر کریز ان قریب شائع ہونے والا ہے ساغر صاحب تشریف لا رہے ہیں توجہ سمات فرمائیے میں مختلف موضوعات پر اللہ لگ بند اور قطع سناؤں گا خیال یوں ہے کہ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیڑتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو جانا کہیں ہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی وہ میری جان چھوڑ جائے گی لیکن وہ بھی تھی ملعظہ فرمائے کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہوگے میری دکان پر وہ پاؤگے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پکھاؤگے یا لے کے جاؤگے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پکھاؤگے یا لے کے جاؤگے اللہ نے ہر آدمی کو جذبہ عشق اتا کیا ہے اب اگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا یا تو وہ بیمار ہے یا پھر اس کو موقع نہیں ملا ملا فرمائے کہ ہر ہر دل کے آئینے میں کلیسہ ہے عشق کا ہر ذہن میں جناب فلیتہ ہے عشق کا شیطان نامراد بھتیجہ ہے عشق کا اور اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا اولاد کا نزول نتیجہ ہے عشق کا اور پتھر ہے آنکھ وہ جو کسی سے لڑی نہ ہو وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیاں کھڑی نہ ہو وہ عشق کیا ہے جس میں کہ کھٹیاں کھڑی نہ ہو ایک صاحب اپنی محبوبہ کو شدہ سے خط لکھتے تھے صبح و شام دوپہر خط لکھا کرتے تھے اس شدہ سے خط لکھنے کا نتیجہ کیا ہوا وہ چھے مصروں میں ایک یار روز لکھتے تھے ایک مہجبین کو خط لکھتے تھے شب کے پردے میں پردہ نشین کو خط پہنچے وہیں تھا چاہے لکھیں اور کہیں کو خط اور دیتا تھا روز ڈانکیا اس نازنی کو خط آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑی یہ بات معشوق ان کا بھاگ گیا ڈانکی اگزار آخر نتیجہ یہ ہوا اتنی بڑی یہ بات معشوق ان کا بھاگ گیا ڈانکی اے کے ساتھ پوری دنیا پہ جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کیا کیا جا جا جو ایٹمی جنگ نہ ہو تو میں نے کہا اگر پوری دنیا میں عورتوں کی حکومت ہو جائے تو عالمی جنگ تو ہو سکتی ہے ایٹمی جنگ نہیں ہوگی ملہدہ فرمائیں کہ حسن ہی حسن ہی حسن کا ہر شہر میں جلوہ ہوتا پوریاں مرگ پراتھے کہیں ہلوہ ہوتا نہ چھلتی نہ شکستہ کوئی تلوہ ہوتا وہ بمبرستے نہ فضاؤں سے نہ بلوہ ہوتا پوری دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی عالمی جنگ جو ہوتی تو زبانی ہوتی علم کے دو متعزاد پہلوں پر تعمیری و تقریبی پہلو کہ علم سہرہ میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے علم سہرہ میں جو اترے تو مدینہ ہو جائے علم اندھے کو جو مل جائے تو پینا ہو جائے علم گر چاہے تو توفہ بھی سفینہ ہو جائے اور علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے علم احمق کو جو مل جائے کمینہ ہو جائے علم گر اقل سے بہ جائے تو ہنگامہ ہے اقل ٹکنوں میں اتر آئے تو پیجامہ ہے یہ نظم جو ہے وہ میرے ملک میں جو شائرات ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے اور مجھے کسی ملک کا اندازہ نہیں کہ وہاں با شائری کیسی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں مشاعروں میں شائرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شائر خوب کی جاتی ہیں اس نظم کا عنوان ہے کریکٹ میچ اور یہ شائرات اور شورہ اکرام کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس میں شائرات فیلڈنگ کر رہی ہیں اور شائر بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس نظم کے پس منظر آج یہ مشاعریں ہیں جہاں پہ شائرات زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور شائر خوب کی جاتی ہیں ملعظہ فرمائیں کہ بیزار بیزار ہو گئے تھے جو شائر حیات سے ارے کرکٹ کا میچ کھیل لیا شائرات سے واقف نہ تھے جو دوستو عورت کی ذات سے چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے چوکے لگا رہے تھے خیالوں میں رات سے وہ آئی جو صبحو شام کے نقشے بگڑ گئے اس سروں سے ہم غریبوں کے اسٹم پکڑ گئے اب یہاں سے نظم دیکھیں کہ نازو اداو حسن نے جادو جگا دیئے پہلے تو اوپنر کے ہی جھگے جھوا دیئے ون ڈاؤن پر جو آئے تو اسٹم پڑا دیئے ارے راہے فرار کے بھی تو رستے بھولا دیئے گوکہچ ویری لو تھا مگر بے دھڑک لیا اور ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا ایک محترم کو ایک نے گلی میں لپک لیا کیا کیا بیان کیجئے ایک کا پاک پن جلوہ فگن زمی بطی تاروں کی انجمن خسن و شباب و عشق سے پھرپور ہر بدن اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن ارے جتنی تھی بیوٹی فول وہ سلپ پر گلی بٹھی اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری بٹھی کیا کیا بیان کیجئے ایک ایک کا باک پن جلوہ فگن زمی بطی تاروں کی انجمن خسن و شباب و عشق سے پھرپور ہر بدن اور شاعر پویلین میں تھے پہنے ہوئے کفن اور جتنی تھی بیوٹی فول وہ سلپ پر گری بٹھی اور جتنی تھی اوور ایج وہ سب باؤنڈری بٹھی بند دیکھیں کہ پریوں کے جس طرح سے پرے کوہ قاف پر ایک لانگ آن پر تھی تو ایک لانگ آف پر ایک تھی کور میں ایک حسینہ میڈاف پر اور جو شاڑ پشت گیند وہ آتی تھی ناف پر جو شاڑ پشت گیند وہ آتی تھی ناف پر اور ٹھہرے نہ وہ کریس پا جو تھے بڑے بڑے اور مجھے ایسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے مجھے ایسے ٹیم ٹام تو وکٹوں پر پھٹ پڑے اور شاعری سے بھرپور بن کہ وہ لال گیند پھول ہو جیسے گلاب کا جس طرح دست ناس میں ساغر شراب کا سایا ہوا میں ناشتا تھا آف باب کا اور بمپر میں سارا زور تھا حسن و شباب کا ارے ایسے بھی اپنے عشق کا میدان بناتے تھے امپیر ہر اپیل پہ انگلی اٹھاتے تھے امپیر ہر اپیل پہ انگلی اٹھاتے تھے اور نظم کا آخری بن جس کے لیے میں نظم کہی کہ جب بال پھیکتی تھی وہ گیسو سمار کے جب بال پھیکتی تھی وہ گیسو سمار کے نزدیک اور ہوتے تھے حالات ہار کے وہ کہتے تھے میچ دیکھنے والے پکار کے استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے استاد جا رہے ہیں شب غم گزار کے استاد کہہ رہے تھے کہ پھٹکار میچ پر وہ دو دو جھپٹ رہی ہیں شریف ہو کے کیس پر ارث کو میں ایک نظم آپ کو کرکٹ بہر سنا رہا ہوں جی ونڈے سنا رہا ہوں اس نظم کا ہواں ہے ونڈے ابھی جو کچھ سال پہلے ہندوستان اور پاکستان میں مشترک طور پر وارڈ کپ کرکٹ میچز رکھے لے گا چھے اس میں ہندوستان بیہار گیا تو پاکستان بیہار گیا تھا اور آسٹریلیا نے کب جیت لیا تھا تو جس وقت یہ میچ ٹی وی پہا رہے تھے تو اس وقت اگر کسی صاحب کرکٹ سے ہٹ کے بھی بات کیجئے تو اسکور میں جواب دے رہا تھا ایک صاحب کا انتقال ہو گیا میں تازیت کے لیے ان کے بیٹے کے پاس گیا میں نے کہا بھئی کل تک تو تمہیں اببا ٹھیک چاہ آخر کیا ہو گیا کہ انکل یوں سمجھ یہ الپڈو بلو ہو گئے تو یہ کرکٹ کی اسطلاح ہیں ہماری زبان میں ایک ایک مصرہ غور طلب ہے اور کافی دن تک آپ نظم کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹی وی پہ ٹی وی پہ چل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن ہر شخص مہوے دیت ہے طولہ ہو یادلن ایک مولوی سے پوچھا جو ہوروں کا باگ پن داہی کھجا کے بولے کہ ہنڈریٹ فار ون ٹی وی پچل گیا ہے کرکٹ کا جو چلن ہر شخص مہوے دیت ہے جولہ ہو یادلن ایک مولوی سے پوچھا جو ہوروں کا باگ پن ڈاہی کھجا کے بولے کہ ہنڈریٹ فار ون میں نے کہا یہ وقت ہے حقی اعزان کا بولے کہ میں تو فین ہوں عمران خان کا اور نظم دیکھیں یہاں سے کہ جس کی طرف بھی دیکھئے سورس سوال ہے صدمے سے زرد کوئی مسرس سے لال ہے ایک شیر گھر میں بیٹھ کے کہنا محال ہے بچوں کا ذکر کیا ہے یہ بیگم کا حال ہے پوچھا کسی نے آپ کے وہ ہیں مکان پر بولی وہ کہے چھو گئے کب کے میڈان پر بولی وہ کہے چھو گئے کب کے میڈان پر بچے تمام رات ہمیں ٹھیلتے رہے کرکٹ کا میچ خواب میں وہ کھیلتے رہے کونی سے لات سے وہ ہمیں ریلتے رہے وہ ہم بھی درقی دیکھ کے سب کھیلتے رہے ہم بھی درقی دیکھ کے سب کھیلتے رہے ہو بیٹا فضلات کے سامنے کہ سوتے میں گیند آن کی ماری جو آف میں چاٹا پڑا چٹاک سے مو پر لہاب میں چاٹا پڑا چٹاک سے مو پر لہاب میں جو صحیح میچ ٹیوی پا رہے ہیں وہ کوئی مہمان آ جائے کس طور سے کھل جاتا ہے کیسے قدریں ٹوٹ رہی ہیں کیسے تحضیب ختم ہو رہی ہے کہ آ جائے میچ میں جو اگر کوئی رشتے دار سنتا ہوں بار بار میں بیوی کی یہ بکار کیا کر رہے ہو کر دو انہیں باؤنڈری کے پار وہ بچے بھی آ کے کان میں کہتے ہیں بار بار پاپا بنی ہے جان پا مڈ آؤ کیجئے اور ممکن ہو جتنا جلد انہیں آؤ کیجئے اور اس بن میں ردیف و قاسیوں کا کھیل دماشا کہ ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں ارے کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمہل سے ہیں ایسا لگے ہیں مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں ہارا ہے جب سے میچ سبھی مردہ دل سے ہیں ارے کرکٹ کا ہے خمیر کہاں آب و گل سے ہیں بچوں کو دیکھتا ہوں تو وہ مزمہل سے ہیں ایسا لگے ہیں مجھ سے نہیں ہیں کپل سے ہیں وہ بیگم تمام عمر مجھے چھیلتی رہی یعنی فرن فٹ پہ مجھے کھیلتی رہی دوکٹر ازہر جہدی صاحب کچھ فرمائیں گے دوکٹر ازہر جہدی صاحب سمات فرمائیے تھوڑی سی سماخراشی کی معافی لیکن بہت موقع محل کے بار سے تھی سب دوستوں کے محبت کے حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ آئندہ سال جو ہم اعزازی مشاعرہ کریں گے مشاعرہ زندہ دلہ وہ ہم نام کریں گے اپنے اس بزرک شاعر جناب ساغر خیامی کے نام اور میں آپ سب لوگ کا بڑا مشکور ہوں کہ جس خوبصورت محفل کو آپ نے سجایا ہے آپ کی تالیوں نے آپ کی قہقوں نے آپ کی بات وں نے آئندہ سال اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سب مل کے یہ محفل اسی طرح ساغر صاحب کے لئے سجا شکریہ احمد شریف نام ہے ان کا خدا گواہ ہونچا بہت مقام ہے ان کا خدا گواہ ہستے رہو پیام ہے ان کا خدا گواہ کیا دل نشین کلام ہے ان کا خدا گواہ پاگل کہوں میں ان کو یہ امر محال ہے کیا کہیے سامین کا آپ کیا خیال ہے ایک اعلان ایک اعلان پچھلے سال جب پاگل صاحب تشریف لائے تھے اور آپ کی زبان میں جسے کہا جاتا ہٹ ہوئے انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہی بہت سی نظمیں اور غزلے تھی لیکن انہوں کہا کہ ہاتھ پہ جن کے ہے گھڑی سیکو ہاتھ پہ جن کے ہے گھڑی سیکو وہ نہیں جانتے بجا کیا ہے ایک شیر اور صدا سو ان کا کہ ڈاکٹر ہے ویٹر نری کے مگر خود نہیں جانتے گھڑا کیا تو ہمارے محفوظ صاحب نے جو کہ الفتیم واجس کے منجنگ ڈائیکٹر ہیں انہوں نے اپنی طرف سے الفتیم واجس کی طرف سے ایک سی کو گھڑی پہلے کہ اپنے کلام سے آپ کو نواز یں میں چاہوں گا کہ ان کو یہ غریص وقت آپ سب کے سامنے پیش کی جائے اس اعتراف میں کہ انہوں نے بہرحال الفتیم واجس کی کافی پبلس ٹھیک کی ہے میں درخواست کر رہا ہوں اس کے لیے جناب صابری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں الفتیم کو ریپزن کرتے وے اور پادل صاحب تشریف لائیے محید سفاتن حضرات الفتیم ایک ایسا ادارہ سی کو نیشنل ایلٹرونکس اور اس کے بہت سے دوسرے جو ان کے ڈیویجنز ہیں یہ ہمیشہ مدد کو آگے آتی ہیں جب بھی مشارہ کرتے ہیں اور میں بڑا مشکور ہوں الفتیم کے محفوظ صاحب کا انہوں نے یہی نہیں بلکہ سب شوارہ کے لیے ایک ایک سیوکو کلاک بھی دیا ہے وہ ان کے خطام پہ دورے کے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا اور میں صابری صاحب کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے الفتیم کو ریپزن کرتے ہوئے اس وقت یہ واج ان کو دی مہد خاتین حضرات پاگل صاحب آپ کے حوالے پہلا چوکہ دیکھے گا وعدہ کسی کے ساتھ تو شاپنگ کسی کے ساتھ ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ ان لیڈروں کا حال حسینوں سے کم نہیں بولنگ کسی کے ساتھ تو بیٹنگ کسی کے ساتھ اور ایک دیکھے گا کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا کرکٹر ایک مر گیا تو خبر میں پوچھا گیا جاؤ گے دوزخ میں یا جنت میں خود فرمائیے کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز پھر کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلایے کرکٹر بولا فرشتوں سے مگر بندہ نواز پچھ کہاں کی فاسٹ ہے پہلے مجھے بتلایے خلوت کی پچھ پہ فور نہ سکسر لگا سکا خلوت کی پچھ پہ فور نہ سکسر لگا سکا فائنل میں ٹھنڈ ایسی پڑی کولڈ ہو گیا دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر دلہن سہاگ رات میں جب بن گئی مدر بلہ اٹھا کے دولہ کلن بولڈ ہو گیا اور ایک دیکھے گا جورو نے بیاک فٹ پر بیلن سے شاٹ کھیلا پچکی ہے میری تالو ماری ہے ایسا چھکا کہتے ہیں ڈاکٹر بھی تالی بجا بجا کر فیکا ہے اس کے آگے عمران خواہ کا چھکا اور ایک دیکھے گا آخری خطا ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں ایک مسخرے نے پوچھا یہ حجام سے میاں کی ہے کسی گدھے کی حجامت بتائیے حجام نے جواب دیا جی نہیں جناب یہ پہلا اتفاق ہے تشریف لائیے اور ایک خطا دیکھے گا اس کا عضوان ہے غلط فہمی ایک بڑی بھی گال رگرتی خبر پہ جا کے شوہر کی کہتی جاتی کاٹ رہا ہے آپ کے بن یہ سونہ پنگ بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی مرکو بھی تم چھوڑے نہیں نا آخر اپنا چچوڑا پنگ بچھو نے ایک گال کو ان کی کاٹ لیا تو یوں بولی مرکو بھی تم چھوڑے نہیں نا آخر اپنا چچوڑا پنگ اور حضرات ایک خطاہ دیکھیں گا ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے تو باپ نے جواب دیا ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے سچ میں اور وشواس میں کیا فرق ہے سمجھائیے باپ سے بیٹے نے پوچھا بات بالکل خاص ہے ماں تمہاری میری بیوی یہ ہے بیٹے ایک سچ میں تمہارا باپ ہوں بس یہ میرا وشواس ہے اور ایک بچے نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کسرت اولاد کا نصبندی ہے واہی دلاج کسرت اولاد کا نصبندی ہے واہی دلاج یہ کہاں تک ٹھیک ہے اور کیا خیال ہے آپ کا مولوی صاحب یہ بولے ہس کے ہے چھوٹے میاں یہ تمہارا تجربہ ہے یا تمہارے باپ کا اور حضرات ایک غزل ملعیدہ فرمائیے ترنم کے ساتھ ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں ادھر تمام لفنگے میری تلاش میں ہیں اور حضرات ایک شہر دیکھیں مجن کے واسط جوتے چورا کے جیل گیا مجن کے واسط جوتے چورا کے جیل گیا وہ لے کے ہاتھ میں جوتے میری تلاش میں ہیں دیا ہے نام کا فنچور تم نے جب سے مجھے دیا ہے نام کا فنچور تم نے جب سے مجھے پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہیں پرانی خبروں کے مردے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں یہ شہر جناب صدر سے مادرت کے ساتھ میں مرگیوں کی صدارت سے جب نواز گیا میں مرگیوں کی صدارت سے جب نواز گیا رقیب جان کے مرگے میری تلاش میں ہیں رقیب جان کے مرگے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں میں ان کا مال غبن کر کے جب سے بیٹھا ہوں یتیم خان کے لونے میری تلاش میں ہیں یتیم خان کے لونے میری تلاش میں ہیں ادھر تو شہر کے گنجے میری تلاش میں ہیں خجائی ناک جو اکبار بھول کر میں نے سنا ہے سر پھر نکٹے میری تلاش میں ہیں سنا ہے سر پھر نکٹے میری تلاش میں ہیں ملا ہے نسخہ جوانی پلٹ کا جب سے مجھے تمہارے شہر کے بودھے میری تلاش میں ہیں تمہارے شہر کے بودھے میری تلاش میں ہیں بنا ہوں خام کا ملت کا جب سے میں خادم بنا ہوں خام کا ملت کا جب سے میں خادم حرام خوری کے دھندے میری تلاش میں ہیں حرام خوری کے دھندے میری تلاش میں ہیں پتے کی بات جو موں سے نکل گئی پاگل سنا ہے شہر کے پگلے میری تلاش میں ہیں سنا ہے شہر کے پگلے میری تلاش میں ہیں یہ تیم خان کے لونڈے میری تلاش میں ہیں نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی اسی بندوق کی گولی ہے میری سمت کے جو اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاڑ چکی ہے کن یا غریب گھر کی تھی بڑھ کے کاروبار ہو گئی آنکھ ہی تھی زخم کی دوار آنکھ ہی تھی زخم کی دوار آنکھ ہی کٹار ہو گئی تو بھی کرتا ہے بہت پیار مجھے کس قدر پیار کی ارزانی ہے کیا جب بے سرو سامانی ہے آنکھ میں عشق نہیں پانی ہے کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ روپ ہے وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائیں کہ کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی کبھی پھر گفتگو ہوگی انگریزی کے بارے میں کچھ ایسی ڈھیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے اپنی تباہیوں کا کسی سے گلا نہیں یہ واردات صرف میرا واقعا نہیں اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے ممتع شاعر صرف راہ شاہد صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ازراحی انعیت تشریف لائے شیر ملادہ ہو کہ ہوتا نہیں آیاں یہ کبھی ان کے موڑ سے ہوتا نہیں آیاں یہ کبھی ان کے موڑ سے نیت خراب ہے کہ طبیعت خراب ہے ہے میز بانی کا یہ تقاضہ کہ آئے مہمہ تو مسکرا دو مگر طبیعت یہ چاہتی ہے گلے ملو اور گلہ دبا دو ایک اور قطع پیش کرتا ہوں ارز کی ہے کہ زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع زوجہ سے میاں رکھتا ہے کچھ اور توقع لیکن وہ دکھاتی ہے ادا اور تراکی وہ مرد جو ہوتا ہے ذرا اور تراکا بی بی اسے دیتا ہے خدا اور تراکی ایک قطع ملادہ ہو حریت پسند خاتون کی تصویر دیکھ کر تصویر دیکھ کر ایک حریت پسند خاتون کی ارز کیا ہے کہ ہاتھ میں گن ہے ہاتھ میں گن ہے گود میں سن ہے نازک تن ہے کیسی زن ہے تری ان ون ہے قطع پیش کرتا ہوں کہ انوان ہے مرد کی پہچان کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے کل شام کلفٹن پہ کہا مجھ سے خضر نے ایک شوخ سے جوڑے کی طرف کر کے اشارہ ہو مرد کے ہمراہ اگر اکبت کافر ہو مرد کے ہمراہ اگر اکبت کافر اس مرد کی پہچان کا یہ گر ہے ہمارا کہ اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو اکڑی ہوئی گردن ہو اگر مرد کی سمجھو اس شوخ کا عاشق ہے وہ خوش اکل کمارہ بیچارہ اور گر جھیںب کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے گر جھیںب کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ گر جھیںب کے چلتا ہو نگاہوں کو جھکائے سمجھو کہ وہ لڑکی کا برادر ہے بیچارہ لیکن جو نظر آئے تمہیں خستہ و بیزار لیکن جو نظر آئے تمہیں خستا و بیزار سمجھو کہ وہ خاوند ہے تقدیر کا مارا عرض کی ہے کہ فیشن کے بارے میں کہ فاخرہ تو پاگل تھی فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کے چکر میں پھر فریب کھا بیٹھی فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کے چکر میں پھر فریب کھا بیٹھی رنگ گورہ کرنے کی ہر دوا مگا بیٹھی تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی تھی دوا جو کھانے کی وہ دوا لگا بیٹھی جو دوا لگانی تھی اس دوا کو کھا بیٹھی تھی دواء جو کھانے کی وہ دواء لگا بیٹھی جو دواء لگانی تھی اس دواء کو کھا بیٹھی اور اس ہماکت میں اپنی جان گوا بیٹھی آخرہ تو پاگل تھی میں ایک مختصر سی نظم انگریزی کی پیش کرتا ہوں عنوان ہے مسٹری آف ای رومیس فرسٹلی وی ہیو گلانسز فرسٹلی وی ہیو گلانسز دن وی فائن چانسز فرسٹلی وی ہیو گلانسز دن وی فائن چانسز دن وی سٹار رومانسز بٹن دی سرکمسٹانسز چیک آور اڈوانسز اس بزم زندہ دلان دبائی کی روح روان ڈاکٹر ازہر جہدی صاحب نے لندن سے بطور خاص اثر راز صاحب کو یہاں مدعو کیا ہے میں اثر راز صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنا کلام عطا فرمائیں یہ ایک نظم ہے مشاعروں ترنم کے خلاف ضمیر جعفری صاحب کی شاعری بھی اچھی ہے اور ان کا ترنم بھی اچھا ہے یہ نظم ان شاعروں کے بارے میں کہ ان کی شاعری خراب ہے اور ترنم اچھا ہے یا ترنم اچھا ہے یا خراب ہے تو شاعری اچھی ہے ترنم کی فرمائش اے سامعین فسن سماد بھی چاہیے اور کچھ شاعری سے انس اگر ہے تو آئیے بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا بزمِ عدب میں اب وہ زمانہ بھی آئے گا شاعر غریب ساتھ میں طبلہ بھی لائے گا ہمارے دور کے مقبول شاعر احمد فراز صاحب احمد فراز چھم سے سرے بز مائیں گے اور ہو سکا تو ساتھ میں گھنگرو بھی لائیں گے اور کچھ اس عدا کے ساتھ پڑھیں گے اٹھا کے ہاتھ تکمیل شوق ہوگی چھما چھم کے ساتھ ساتھ اور علی جمیل الدین علی علی غزل کے ساتھ بجائیں گے بانسری اور پبلک کہے گی بانسری کی دھن ہے بے سری یہ شاعری ہے گانے بجانے کا فن نہیں سچ ہے کہ جوش جوش ہیں مہدی حسن نہیں یہ شاعری ہے گانے بجانے کا فن نہیں سچ ہے کہ جوش جوش ہیں مہدی حسن نہیں اور کچھ من چلے کہیں گے دلاور فگار سے ہاں کیجئے سرور کا سامہ گٹار سے اور حضرت ضمیر بھیر ویگا کر سنائیں گے وہ فرمائشوں کے ساتھ پھرک کر دکھائیں گے احمد عدیم قاسمی ہمارے دور کے نہایت مقبول ترین شاعر ہیں اب قاسمی بھی آئیں گے ہرمونیم کے ساتھ اور انگڑائی بھی وہ لے نہ سکیں گے اٹھا کے ہاتھ اور سہگل کا رنگ فیض کا فن ہو نہیں نہیں اور طرزِ حفیظ نور جہاں کی غمی نہیں وہ شیر ہے کہ سن کے جسے روح گنگنا ہے دل ڈگمگائے بحرِ مسررت میں ڈوب جائے الفاظ کا وجود تخیل کا جال ہے اور جذبات کی زبان سمجھنا قمال ہے قطع ہے مصیبت کی شکایت سے خدا ناراض ہوتا ہے بھری محفل میں کل ایک مولوی صاحب نے سمجھایا مصیبت کی شکایت سے خدا ناراض ہوتا ہے بھری محفل میں کل ایک مولوی صاحب نے سمجھایا پھر اس کے بعد ان حضرت نے فوراں یہ شکایت کی بہت دن ہو گئے ہیں آپ کا چندہ نہیں آیا آئی خبر کہ آیا ہے لندن سے ڈاکٹر کرتا ہے ٹھیک دل کے مریضوں کو خاص کر امید کے فریب میں نادان آ گیا حال اپنا ڈاکٹر کو بتانے چلا گیا یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا یہ سچ ہے کہ مریض کا دل تو سنبھل گیا بل ڈاکٹر کا دیکھتے ہی دم دکھل گیا یہ چند اشار ہیں اس معاشرے میں ہم جھوٹ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے اس کا عنوان ہے جھوٹ کی اہمیت کہ بزم انسان میں اگر حاصلِ تخریب ہے جھوٹ عقل کہتی ہے مگر رونقِ تہذیب ہے جھوٹ اور جھوٹ تہذیب کے دفتر سے جو رخصت ہو جائے ذہنِ انسان میں تغیر کچھ اس انداز سے آئے جھوٹ ڈاڑی کی ہے پوشاگ باندازِ خضاب اور جذبہِ شوق کے چہرے پہ حقیقتِ عذاب اور جھوٹ ہر منچلے شوہر کی مدد کرتا ہے اور ایسے شوہر کی جو بیوی سے ذرا ڈرتا ہے ایک غزل گو کو اگر جھوٹ کا پانی نہ ملے شاخِ تخلیق پہ ایک پھول بھی شاید نہ کھلے وہ وکیلوں سے معذرت کے ساتھ یہ میں ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سر اڑا پائے نہ سچائی کا شمشیرِ دلیل بھوکھڑ تال کریں جھوٹ کی فرقت میں وکیل سامنے جج کے اگر جھوٹ سے وہ کام نہ لیں سبزیاں بیچیں وکالت کا کبھی نام نہ لیں جھوٹ میں سچ نہ ملائیں تو وکالت نہ چلے جرم انصاف سے ٹکرانے کی جرت نہ کرے ڈاکٹر ہس کے اگر جھوٹ کی گولی نہ کھلائے مکھیاں بیٹھ کے مارے کوئی بیمار نہ آئے اور سن کے سچ خواہ آخری شیر ہے کہ سن کے سچ خوف سے مر جائیں گے بیچارے مریض حالِ دل کہنے نہ پائیں گے کبھی دل کے مریض جناب حلال سے اوہار لیے حضرت پہلی بار آپ کے شہر میں ہندوستان سے حاضر ہوا ہوں جو مجھے آتا ہے پیش کی دیتا ہوں ایک قطع ملحظہ کیجئے یورپ میں ڈاروین ہوا ہے اس نے اپنی چھوڑی میں کہا ہے کہ یہ انسان پہلے بندر تھا وہ پڑھا لکھا آدمی تھا اونچی بات کہی میں نے بھی اپنی رائے اس حسلے میں پیش کی ہے میری نظر میں انسان کیا تھا ملحظہ کیجئے کہ میں سمجھتا تھا میں سمجھتا تھا کہ انسان خدا تھا پہلے دیوی تا تھا یا کوئی بھود بلا تھا پہلے دیوی تا تھا یا کوئی بھود بلا تھا پہلے آج کے دور میں لیڈر کو جو دیکھا میں نے تو یہ سمجھا ہوں کہ انسان تو گدھا تھا پہلے ایک گدھے سے کہا میں نے کہ میاں اچھے ہو ایک گدھے سے کہا میں نے کہ میاں اچھے ہو بولا ایٹوں سے لڈا پھرتا ہوں کیا اچھا ہوں بولا ایٹوں سے لدہ پھرتا ہوں کیا اچھا ہوں میں نے اس سے کہا اس دور کا لیڈر بن جا بولا اس سے تو میں سرکار گدھا اچھا ہوں ملاعظہ کیتے کیوں اچھا ہوں کہ کوئی تعمیر ہو لدتی ہے مجھے پر ایٹیں کوئی تعمیر ہو لدتی ہے مجھے پر ایٹیں اس پہ مہنگا نہیں کچھ سستے ہی دام آتا ہوں اس پہ مہنگا نہیں کچھ سستے ہی دام آتا ہوں اپنے بنگلوں میں پڑے رہتے ہیں لیڈر اکثر میں گدھا ہو کے بھی انسان کے کام آتا ہوں میں گدھا ہو کے بھی برے سغیر کے تمام ملکوں میں ایک نعرہ بہت دن سے گوند رہا ہے کہ غریبی مٹاؤ غریبی ہٹاؤ چار مثلے سسلے میں میں نے کہیں ہیں ملاعظہ کی دے کہ غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں غریبی کو مٹا دینے کی باتیں صرف باتیں ہیں جو خود دولت کے بھوکے ہوں غریبی کیا مٹائیں گے جو خود دولت کے بھوکے ہوں غریبی کیا مٹائیں گے غریبوں کا لہو تو آپ کی کاروں کا جیزل ہے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشے چلائیں گے غریبی مٹ گئی تو آپ کیا رکشے چلائیں گے حضرات ابھی ہندوستان میں پاکستان میں سردیاں ختم ہوئی ہیں اور مچھروں کا ایک بڑا توفان آیا ہوا ہے میں نے مچھروں سے کچھ ارز کیا ہے اللہ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے مچھر میں نے اسے درخواست کی ہے کہ ارز کیا ہے کہ آج کل تم سے جو رہتی ہے ملاقات کی رات آج کل تم سے جو رہتی ہے ملاقات کی رات یعنی مہمان رہا کرتے ہو تم رات کی رات آج بس اتنا بتا دو کہ ہے جذبات کی رات خود کو تم دن کے اجالے سے بچاتی کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو تم سے میری تو کوئی رنجش بیجا بھی نہیں تم سے میری تو کوئی رنجش بیجا بھی نہیں تم کو محسوس کیا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں تم سے ملنے کی مجھے کوئی تمنہ بھی نہیں خام خام اس سے تعلق کو بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں میرے کمرے میں اگر کوئی سجاوٹ بھی نہیں گندگی بکھری ہو ایسی تو گراوٹ بھی نہیں پکے راگوں سے پکے راگوں سے مجھے کوئی لگاوٹ بھی نہیں بھیر میں آکے میرے کان پہ گاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور کسی حلوائی کی بھچی پہ بھی جا کر دیکھو کسی حلوائی کی بھچی پہ بھی جا کر دیکھو اپنا یہ راگ وہاں بھی تو سنا کر دیکھو سور ماہ ہو تو کبھی دن میں بھی آ کر دیکھو تم ادھیرے میں صدا تیر چلاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور ایک بند خاص طور پر سنیئے کہ کشتی وصل شبے تار میں کھے سکتے تھے کشتی وصل شبے تار میں کھے سکتے تھے زخم دیتے ہوئے مرہم بھی تو دے سکتے تھے بوسہ لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدت جذبات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ کشتی وصل شبے تار میں کھے سکتے تھے زخم دیتے ہوئے مرہم بھی تو دے سکتے تھے بوسہ لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدت جذبات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور تم سے بچھڑا بھی تو کیا خاق قرار آئے گا صبح ہوگی تو مجھے جاڑا بخار آئے گا مچر آئے گا تو ظاہر ہے ادھار آئے گا مفلسی میں یہ نیا خرط بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور لاکھ فریاد کی بیک نہ تم نے مانی تم نہ باز آئے بہت جسم پہ چادر تانی اب تو کچھ دن سے لگا لیتا ہوں متھردانی شام ہی سے یہ حوالات دکھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو اور تم سے بچھڑا بھی تو کیا خاق آئے گا وقت کا پوفان تو پچھتا ہوگے سوکھے پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤگے تم بھی کیا گرم ہواوں میں ٹھہر پاؤگے اور کچھ روز ہو تم شور متاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو بسم برات حضرات آفتاب آمد دلیلِ آفتاب اور یہ آفتابِ سپہرِ تنزو مزاو ہیں جناب دلاور فگار سمات فرمائیو ہمارے حضرز نجی صاحب کی فرمائش ہے کہ اس مشاعرے میں آپ ایسے شعر پڑھیں جو تازہ ہوں جو پچھلے مشاعروں میں نہ پڑھیں ہوں بہرحال جو کچھ لکھتا ہوں وہ دو مہینے میں تازہ نہیں رہتا یہ جب ہلکوش شعر لکھے ہیں یہ برما شعر نے ایک روایت قائم کی ہے کراچی میں کہ ہمارے کلاسک اتاتذہ کا جوم مناتے ہیں ان کی کسی زمین میں ہر شاعر کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ غالب یا یوم امیر یا سعودہ یا مصحفی امروہوی کسی کی زمین میں شعر کہنا پڑے گا تصابقے کچھ مہینے پہلے مصحفی امروہوی کی زمین میں شرط تھی کی شعر کہا جائے مقالے پڑے گئے مصحفی امروہوی پر تو یہ میں نے کچھ مصحفی کی زمین میں نئے شعر کہے ایک جگہ مصحفی کہتا ہے کہ یادگار اپنا یہ دیوان رہ گیا ایک یادگار اپنا یہ دیوان رہ گیا تو امریکہ ہمارے ساتھ ایک شاعر گئے تھے جو لوٹ آئے مگر کچھ چھوڑا آئے تو ارس کی آئے کہ امریکہ شعر پڑھنے گئے تھے ہمارے دوست خود داد لے کے آگئے سامان رہ گیا خود داد لے کے آگئے سامان رہ گیا دیوان حافظ اتنا پڑھا ایک شخص نے خود بھی وہ ہو کہ حافظ دیوان رہ گیا دیوان حافظ اتنا پڑھا ایک شخص نے خود بھی وہ ہو کہ حافظ دیوان رہ گیا ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں دیریہ یوں ہے تو ایک میں ہی مسلمان رہ گیا یوں ہے یوں ہے تو ایک میں ہی مسلمان رہ گیا بدقسمتی سے ہم ہیں سوار اس جہاز پر ساحل پہ جس جہاز کا کپتان رہ گیا بدقسمتی سے ہم ہیں سوار اس جہاز پر ساحل پہ جس جہاز کا کپتان رہ گیا اور ایک زمین اور ہے ان کی مصحبی امروہوی کی کہ کیا جب رنگ ہے زمانے کا آشیانے کا کہ زہدی صاحب کی وہاں بھی نظر کیا تھا جو مشاعر کے سپانسر تھے کہ پورا نظر آنا دیجئے صاحب پورا نظر آنا دیجئے صاحب یہ تو خرچہ ہے آنے جانے کا پورا نظر آنا دیجئے صاحب یہ تو خرچہ ہے آنے جانے کا کارڈ پر لکھے دے گیا ایک شخص کارڈ پر لکھے دے گیا ایک شخص ایڈریس ایک یتیم خانے کا کارڈ پر لکھے دے گیا ایک شخص ایڈریس ایک یتیم خانے کا ایڈریس ایک یتیم خانے کا اور یہ امریکہ میں ایک غزل پڑھ رہے تھے انڈیا کے بہت مشہور شاعر ہیں جناب بشیر بدر صاحب تو انہوں نے غدر پڑی تھی کہ وہ گھر نہیں دیکھا منظر نہیں دیکھا تو زمین میں شیر اچھا کہا بشیر بدر نے کہ یہ پھول فنکار جو ترقی کرتا ہے وہ اس کی پوری زندگی کو اپنی قرمان کر دیتا ہے تو اسے کہیں ترقی کی منظر ملتی ہے تو بشیر بدر کہتا ہے یہ پھول کوئی مجھ کو وراست میں ملے ہیں یہ پھول کوئی بشیر مجھ کو وراست میں ملے ہیں تم نے میرا کانٹوں بھرا دستر نہیں دیکھا تو اس زمین میں سنیے کہ وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا وہ شخص کبھی جس نے میرا گھر نہیں دیکھا اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا اس شخص کو میں نے کبھی گھر پر نہیں دیکھا داری تیرے چہرے پہ نہیں ہے تو عجب کیا دار ہی تیرے چہرے پہ نہیں ہے تو عجب کیا یاروں نے تیرے پیٹ کے اندر نہیں دیکھا یاروں نے تیرے پیٹ کے اندر نہیں دیکھا جان دینے کو پہنچے تھے سبھی تیری گلی میں بھاگے تو کسی نے بھی بلٹ کر نہیں دیکھا تفریح یہ ہوتی ہے کہ ہم سیر کی خاطر ساحل پہ گئے اور سمندر نہیں دیکھا تفریح یہ ہوتی ہے کہ ہم سیر کی خاطر ساحل پہ گئے اور سمندر نہیں دیکھا اوروں کی بیاضیں اوروں کی بیاض اس کو بری لگتی ہے لیکن استاد نے خود اپنا ریجسٹر نہیں دیکھا استاد نے خود اپنا ریجسٹر نہیں دیکھا اوروں کی بیاض اس کو بری لگتی ہے لیکن فٹ پاٹ پہ بھی اب نظر آتے ہیں کمیشنر فٹ پاٹ پہ بھی اب نظر آتے ہیں کمیشنر کیا تم نے کوئی عوض کمیشنر نہیں دیکھا کیا تم نے کوئی عوض کمیشنر نہیں دیکھا یہ راضب صاحب نے جو حقلی زبان میں غزل پڑھی تو کرتا ہوں وہ اصل میں سب سے پہلے لکھی تھی کسی کلاسک استاد نے پھر لکھی سید محمد جعفری صاحب نے اس کے بعد میں نے یہ پرانی نظم ہے ایک حقلہ کے ایک عاشق اپنی محبوبہ سے اظہار عشق کر رہا ہے کہ ججہ جانے اظہار عشق ججہ آشق ہے حقلہ کہ ججہ جانے من تری ذات سے مجھ کو ہی پیار ہے پیار ہے خیر ہے خود غرض وہ وقت کا یجہ جار ہے یجہ جار ہے جرا رات بھر جاگنا جدہ توڑنا بھاگنا بھاگنا بھائی گارڈ یہی میری حالت زززار ہے خط میں تُو نے یہ کیا لکھا بھابا بسل غیرت سے ہو گیا خطرا خط نہیں میری موت کا تتا تار ہے بابا بیاہا تجھ سے کروں گا میں تتا تیرے ساتھ مروں گا میں تتا تیرے ساتھ مروں گا میں کنسر ہے مجھے اگر ددہ دکھی تو بھی شکار ہے خرچ کا کم نہیں پپا پیسہ بھی کم نہیں میرے پاتھ ہے سیڈیوں بابا بگلا ہے کار ہے بابا وہ جو میرا رقیب ہے آدمی بھی عجیب ہے شاید شاعری بھی وہ کرتا ہے نا نا نام اس کا فگار ہے نا نا نام یہ بدائیوں سے بریلی جا رہی ہے لاری اس کے آخر میں کشیر کہ جب چڑ گئی ہر ایک سواری پہ سواری اس وقت بریلی سے لغوانا ہوئی لاری اللہ رہ لاری کی وہ اٹھلاتی ہوئی چال میں کیسے دلن چلنے لگی جانبے سسرال رستے میں ہر افتاد و مصیبت کا تھا امکان لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگے بان لاری ہی پہ لکھا تھا کہ اللہ نگے بان سیدھی ادم آباد کو جاتی تھے یہ لاری مخلوق کو خالق سے ملاتی تھی یہ لاری ملتا تھٹکٹ بس میں شہیدوں کے جہاں کا دنیا سے گزرنا سبر ایسا ہے کہاں کا چلتی تھی ہر ایک گام پہ پیتی ہوئی پانی چہرے سے آیا تھا آسرے سوزے سانہانی اس غمے کے مل جائے کوئی اور سواری ہر گورے غریباں پہ ٹھر جاتی تھی لاری کھڑکی سے لگی بیٹی تھی ایک شوخ نگارہ کھڑکی پہ یہ لکھا تھا کہ ایک تیرہ سہارہ ایک کھڑکی پہ یہ لکھا تھا کہ ایک تیرہ سہارہ سہارہ آگے جو بڑے ہم تو ملی رائے سفر بند لاری تھی حوالات مصافر تھی نظر بند لاری نے کسی طرح قدم ہی نہ اٹھائے ہم قدم ہی نہ اٹھائے ہم خود ہی بدائیوں تک اسے کھیج کے لائے گھر پہنچے تھے اس شان سے ہم دھول میں اٹھ کر گویا ابھی آئے ہیں سہارہ سے پلٹ کر آزب آزب آئیے میرے محفل محسن خاندین حضرات اس سے پہلے کہ راغب صاحب زحمت کلام دیں ضمیر جعفری صاحب کو جو آج کی اس محفل کے عزازی شاعر ہیں میں آپ کی گوشت گزار یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لپٹن والوں نے آپ کے لئے چائے کا انظام کیا ہوا ہے اوپر اور وہ دونوں زانیبوں کے سماور ہیں لگے ہوئے لپٹن چائے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں راغب صاحب سے ذرخواست کر رہا ہوں کہ ضمیر جعف صاحب کو اب میں محترم ڈاکٹر عزر زہدی صاحب کی طرف سے ان کے رفقائق کار کی طرف سے سامین محترم کی طرف سے شعارہ کی طرف سے حضرت زمیر جعفری سے بسطر عدب و احترام درخواست کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف نہ ہیں جمعہ پر انہی کے عزاز میں میں نے اقتصاد دیانس کر دوں کہ جعفری صاحب کی اب تک پچیس کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ سیف الملوک کا اردو میں ترجمہ کر دیا حضرت میاں محمد بخش صاحب پنجابی میں بہت اہم شعرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے جس طرح سندھی زبان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یہ زمیر جعفری صاحب کو بہت بڑا کارنامہ ہے ان کے متعدد شہری مجموع شائع ہو چکے ہیں متعدد ان کی نصری کتابیں انہیں تمغہ قائد آزم بھی ملا ستارے دو دو ہاں ستارے امتیاز مل چکا اور اس کے علاوہ انہیں پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا پھر اب انہی کے ایک پروگرام ٹی وی پر آتا رہا زمیر صاحب کا کئی مہینے وہ چلا پھر زمیر صاحب کی ایک کتاب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایمے کے کورس میں بڑا مطالعہ ہے زمیر صاحب کی نظمیں سندھ کے کورس میں بھی ہے زمیر صاحب ادا فرمائی ہے صدرِ گرامی زنابِ مہمانِ خصوصی داکٹر عزر زہدی صاحب ان کے رفقہِ قار اور خواتین و حضرات میں عمر بھر لفظوں ہی کا کاروبار کرتا رہا ہوں لیکن آج میرے تمام لغت جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے جواب دے گئی ہے آپ کی محبت اور آپ کی پذیرائی کی وجہ سے الفاظ میرے ہاتھ نہیں آ رہے جیسے کوئی سیٹھ اچانک دیوالیا ہو گیا ہو خواتین و حضرات یہ ایک بڑی یادگار محفل ہے میرے اپنی زندگی کے حوالے میں آپ مبارک بات کے لائک ہیں اس لیے نہیں کہ میری پذیرائی کی ہے یہ بھی واقعہ ہے بگر کہ دوبئی میں آپ نے محبتوں کا ایک دوابہ سندھ ساگر قائم کا آباد کر دیا یہ مشاعرے محبتوں کے پل کی حیثیت رکھتے ہیں بہت مختصرا میں یہ ارز کروں گا کہ اس وقت مجھے اگر کوئی احساس ہے تو وہ نارسائی کا احساس ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سفر پہ ساٹھ ورس پہلے روانہ ہوا تھا آج بھی نہیں کھڑا ہوں بات یہ ہے کہ اپنے آدرشوں اپنے ارادوں اور اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکا کام نہیں کر سکا کوشش یہ رہی کہ اپنی توفیق کے مطابق محبت کی باتیں کروں زندگی کی باتیں کروں زندگی کی روشنی کی باتیں کروں اور دوستی کی باتیں کروں کیونکہ کوئی فنکار کوئی شاعر اور کوئی انسان میں کہوں گا جنگ کی باتیں نہیں کر سکتا نفرت کی باتیں نہیں کر سکتا مجھے مجھے آج اجازت دیجئے ایک دو شیر سنجیدہ کیونکہ طبیعت ایسی ہے جو شیر آج مجھے اس وقت اپنا ایک یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی وقت جب کم رہ گیا تو کام یاد آئے بہت کتنی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی وقت جب کم رہ گیا تو کام یاد آئے بہت اور منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی ایک مسلسل رہ گزر پہ ہم سفر کی بات ہے منزل ایک انسان کا تھک جانا ہے ورنہ زندگی ایک مسلسل رہ گزر پہ ہم سفر کی بات ہے میں پھر آپ کا ایک مرتبہ بس میری خاموشی کو براہ کرم آپ سب جنہوں نے اس تقریب کو ضروری سمجھا یہ میری تاپ سے بھی زیادہ آپ نے کر دی اور میری آزو سے بھی زیادہ کر دی تو میری خاموشی کو خواتین و حضرات یہ کرکٹ کی بہت سے نظمیں آئیں اچھا یہ عمر مزا کے بھی مختلف آپ نے یہاں بھی مختلف سائے دیکھیں مختلف رنگ دیکھیں مختلف ستھیں دیکھیں ہے مزا بھی بہت سنجیدہ چیز اس کا سرچشمہ بھی اندو اور غم ہے انسان کا لیکن پیرایا اظہار یہ سمجھئے کہ زندگی کے محاذ پہ یہ مزا گوش اور آ جو ہیں یہ آخری گولی تک لڑ رہے ہیں ورنہ مزا بھی بنجمید آنسوں کا یا ہستے ہوئے آنسوں کا نام ہے تو یہ کرکٹ کے حوالے سے یاد آیا کہ میری شاعری بھی غالب کرکٹ کے پیٹرن پہ چل رہی ہے کہ پہلے لمبی لمبی نظمیں لکھتا تھا جب پانچ پانچ روزہ میچ ہوتے تھے اب ون ڈیک رکٹ کے میں کوئی دو دو شیر اور ایک ایک شیر اور کتے لکھنے لگیا ہوں تو وہ اچھا مجھے عمران خان کی گیندوں پہ دو ترین شیر عرض کرتا ہوں یہ میں نے ٹیلیویزن پہ بھی سنائے تھے کہ لے کے عمران بال آتا ہے لے کے عمران بال آتا ہے رکس کرتا غزال آتا ہے رکس کرتا غزال آتا ہے اللہ مان اس کی تیز رفتاری بال ہے یا خیال آتا ہے ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا کچھ مگر لال آتا ہے ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا کچھ مگر لال آتا ہے اور ایک مرتبہ ویسٹ انڈیز کے میچ میں وہ کھیل رہے تھے تب ان میں گورے کھلاڑی بھی تھے اور اپنے کالے بھی تھے تو ایک گورہ کھلاڑی زخمی ہو گیا تو اس نے اپنا رنر ایک کالے کو بنایا تو اس پہ ایک شعر کہا کہ مغربیوں کا گرہ نرالا کھیلے گورہ دوڑے کالا مغربیوں کا گرہ نرالا کھیلے گورہ دوڑے کالا اور کچھ اب یہ شعر شندیک یعنی بائی کی رنزیں ایک ایک جو ہیں اب پہلے کچھ یہ اپنے بڑھا پہ عمر کے بارے میں آج بہت کانسیس بھی ہو گیا ہوں مگر خیر میں ڈیفائی کر رہا ہوں عمر کو کہ ذکرِ خدا بھی کرے زمیر اور پریوں پر بھی مرے زمیر ذکرِ خدا بھی کرے زمیر پریوں پر بھی مرے زمیر ہر منظر آوازیں دے ارے زمیر ارے زمیر گرجے گا آخری شانس کے آنے تک گرجے گا اور برسے گا بولہ اول درجے گا ہر گرجے گا اور قوم الا شاؤں سجار بھائی کہ قوم الا شاؤں مدھر خوابوں کی تعبیریں نہیں جھریاں چہرے کی میرے دل کی تہریریں نہیں جھریاں چہرے کی میرے دل کی اور ربط ہے تازہ ہر ایک چہرے ہر ایک منظر کے ساتھ ربط ہے تازہ ہر ایک چہرے ہر ایک منظر کے ساتھ میں بڑھاپے کو نہ آنے دوں گا کیلنڈر کے ساتھ میں بڑھاپے کو نہ آنے دوں گا کیلنڈر کے ساتھ اور ایک کہتا ہے اسی موضوع پہ کہ مٹی کا بھی افسر ہو تو افسر ہے مٹی کا بھی افسر ہو تو افسر ہے پھوز کا بھی ہو بستر آخر بستر ہے اور دل میں ایک چنگاری تو سلگائے رکھ بولا ہونا مرنے سے تو بہتر ہے دل میں ایک چنگاری تو سلگائے رکھ بولا ہونا مرنے سے اب مختلف سے رہیں کہ واز امام مسجد کا کتنا جارہانہ ہے واز امام مسجد کا کتنا جارہانہ ہے خانہِ خدا گویا کوئی توب خانہ ہے خانہِ خدا گویا کوئی توب خانہ ہے اور کبھی یہ ہمارے اپنی بات ہے کہ کبھی ہم سال میں ایک مجلسے اقبال کرتے ہیں اللہ میں اقبال کے ساتھ اور کبھی ہم سال میں ایک مجلسے اقبال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں وہ فتنہ نہیں ٹنٹہ نہیں تقرار نہیں ہے اس شہر میں شاید کوئی اخبار نہیں ہے اس شہر میں شاید اور مچھروں کا ذکر ہوا تھا ایک شہر بھی کہا کہ آپ کے بغیر شہر کتنا پرسکون ہے آپ کی رگوں میں کیا مچھروں کا خون ہے آپ کے بغیر اور ہمارے گھر میں بدمزگی کی یہ بھی ایک صورت ہے ہمارے گھر میں بدمزگی کی یہ بھی ایک صورت ہے مجھے بک کی ضرورت ہے انہیں کک کی ضرورت ہے مجھے بک کی ضرورت ہے اور بیوی میاں کی جو چولے ہیں یہ ایک بڑا موضوع ہے ہر شاعری کا تو اس پہ ایک یہ کہا بیوی کے مرقد کے لیے کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے یہ میری کسی کے شاعری کا ہے میرا تو یہ کہا ہماری قسمت تو وہ بھا بھا تو یہ میری بیوی تو یہاں بھی ساتھ آئی ہے میرے بیٹھے کہ میری بیوی قبر میں لیٹی ہے جس ہنگام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے میں بھی ہوں آرام سے اور وہ بھی ہے آرام سے افریشیا کی شب کو سہر کی نوید دے افریشیا کی شب کو سہر کی نوید دے اور یا رب سفید لوگوں کو دل بھی سفید دے یا رب سفید لوگوں کو تعمیر ہو رہی ہے رہنے کو کچھ نہیں ہے تقریر کر رہے ہیں کہنے کو کچھ نہیں ہے تقریر کر رہے ہیں اور اندر خانے جانوروں کا ہم سے بھی کچھ ناتا ہے کتے کو دیکھو جب فارغ بیٹھا ہو سو جاتا ہے کتے کو دیکھو جب فارغ بیٹھا ہو سو جاتا ہے اور اب ایک دو کتے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ یہ ایک نوجوان ہے کہ ذر کے سرفرازے ہیں سر سے بے نیازے ہیں ہاتھ کارسازے ہیں آنکھیں نیم بازے ہیں کاروبار کالا ہے آپ موٹے تازے ہیں اکبری زمانے میں ملا دو پیازہ تھا آپ اس زمانے کے ملا دو پلازے ہیں آپ اس زمانے کے ملا دو پلازے ہیں میرے بڑا شکریہ ہے کہ میرے زلے نے میرے گاؤں تک ایک رابطہ سڑک بنا کے وہ میرے نام پہ رکھ دیا ہے تو میں نے اپنے ڈسٹرک کانسل جہلم کو شکریہ کا یہ خط لکھا کہ شکریہ جہلم کی زلی کانسل کا شکریہ شکریہ جہلم کی زلی کانسل کا شکریہ رکھ دیا ہے ایک سڑک کا نام میرے جان پر اور جن سکون گاؤں میں کھیلا ہے میرا بچپن زمیر دل میں ان کی یاد شیرین آج تک رکھتا ہوں میں یولیہ آخر مری خانہ بدوشین خراج گھر تو میں رکھتا نہیں لیکن سڑک رکھتا ہوں میں گھر تو میں رکھتا نہیں لیکن سڑک رکھتا ہوں میں تو خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ میں بہت اتمینان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمناوں کی تو کوئی حد نہیں ہے لیکن میں بڑے اتمینان سے موت کا سامنا کروں گا شکریہ مشاہریں کا اختتام کا اعلان کبھی نہیں ہوتا ہے اس کو آئندہ کے لیے ملتوی ہو لینے کا اعلان میں کرتا ہوں خدا حافظ آپ کو سب کو کہتا ہوں شکریہ موسیقی 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 اب نپوس آئی اور آکے ٹل گئی اللہ کرے جہاں کو میری یاد ہو دل جاہاں اللہ کرے ہاں کہ تم کبھی ایسا نہیں کر سکو دل کی بات لبوں پر لاکر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں ہم نے سنا تھا اس برستی میں دلوالے بھی رہتے ہیں جن کو مطلب نہیں رہے داب ستا تے ہی نہیں بائے سے تل کے ملاحات بتاتے ہی نہیں اوزرانے میں تیرے یاد بلاتے بھی نہیں اوزرانے موسیقی آج جانی کی زد نہ کرو آج جانی کی زد نہ کرو یوں ہی پہلوں میں بیٹھے رہو آئے مر جائیں گے ہم تو لٹ جائیں گے میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھ دے تیرے آن کی خوشی میں تیرے آن کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے کچھ تو میرے پنداریں محبت کا بھرم رکھ تُو بھی تا کبھی مجھ کو منانے کے لئے آآ تُو بھی تا کبھی مجھ کو منانے کے لئے آآ غنجشی سہی نشہ پیلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکھی یہ زمین چاند سے بہتا نظر آن تیری ہے ہمیں پیتے ہیں نظر سے روز ہمیں ہاتھوں میں ہم آنکھیں جام نہیں پیتے ہیں آنکھ سے دل سے اتر جائے گا ہاتھ سے دیر نے مجھ کو سب آنکھیں میں تماشا تو نہیں میری تصویر میں رم اور کسی کا تو نہیں اب کیا غزر سنا تجھے دیکھنے کے بعد کیسے کیسے سکون پاں تجھے دیکھنے کے بعد جو شجر سوک گیا ہے کیسے ہوں ہرا کیسے ہوں میں پیام بھی تو نہیں میرا کہاں کیسے ہوں جو شرس جو شرح میرے بowy پی موسیقی 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 موسیقی